ٹھیک ہے یہ کچھ ایک اہم ٹرگرز ہے اس بھی 45 انکو کی بڑت کے ساتھ 11 اگر 500 ہو گیا نفٹی پیسے تو میں مہمانوں کا سواگت ہم ایسے کرتے ہیں کہ زی بزنس پر آپ کا سواگت ہے آپ آئے ہیں ہمارے لئے بہت بہت شکریہ لیکن بنسل جی کنال جی کا آج وشیش سواگت ہوگا بیگل کے ساتھ چارٹ کورنر کے ساتھ ہی آج ان کا سواگت کرنے والے ہیں وشیش طریقے سواگت کے ساتھ کنال جی اور بنسل جی ہمارے ساتھ نے بتائیں سر دیمپی جی دیکھئے خریداری کی راہ ہے ITC پر جو کی چار سال کی مندی سے نکل رہا ہے اور بڑے چارٹ پر ایک بڑا بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے اس سے پہلے یہاں پر خریداری کی راہے میں نے اور کنال جی نے 282 کے اراؤنڈ دی تھی اور آپ دیکھیں تو ایک بڑا لیول ٹوٹ رہا ہے دیمپی جس طریقے سے میں بولتے ہیں ہم لوگ کی فولی لوڈیڈ فول کیپسٹی میں ITC کو بائے کرنا چاہیے FMC جی میں اگر کوئی سٹوک اچھا لگ رہا ہے تو وہ ITC ہے ایک سمیہ تھا جب ڈابا اور لیور چلتے تھے اور ITC نہیں چلتا تھا اب صرف ITC میں سٹرنڈ دکھ رہی ہے تو اس کو فول کیپسٹی میں فولی لوڈیڈ ہو کے ITC کو خریداری کی راہ ہے اوور ٹو کنال جی دیکھیں ITC میں ایک پیٹن بنا ہے ڈیمپی اور آپ نے بھی چارٹس پر ضرور دیکھا ہوگا پیٹن کو کپ ویڈ ہینڈل پیٹن کہتے ہیں اور کپ تیار ہوا کافی وقت لگا اور اس کے بعد ہینڈل تیار ہونے کے بعد اب بریکاؤٹ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے اسی طرح کا کپ ویڈ ہینڈل پیٹن SRF کے چارٹ پر بنا تھا اور پھر ہم نے دیکھا اس میں بڑی تیزی آئی ITC کا بیٹا SRF جتنا نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے یہ کاؤنٹر بھی اوپر کے لیولز دکھائے گا تو مجھے لگتا ہے ITC کو miss نہیں کرنا چاہیے اس طرح پر buy کرنا چاہیے اور جس طرح کے لیولز نفٹی پر دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈیمپی 11,500 نفٹی پر decidedly پار ہوا ہے بینک نفٹی ہماری لیول 30,000 کی اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب باری ITC کے موجودہ اس طرح پر ITC کو buy کریں stop loss 296 روپے پر رکھیں پہلا لکش 307 روپے کا فیوچرز میں اور دوسرا 312 روپے کا فیوچرز کا لیول ہے تو 296 کا stop loss 307 اور 312 کے ٹارگٹس ہوں گے تو ITC خریدیے یہ راہ ہے کنال جی لیکن کنال جی نہیں راکیز جی یہ چار سال سے مندی میں گیا چار سال سے مندی میں کیسے یہ بتاؤ میرے کو دیکھیں انیل جی چار سال سے مندی نہیں انیل جی سائیڈ ویہ زون میں رہا جس نے تین چار سال پہلے بھی ITC لیا انیل جی اس کو پیسے نہیں ملے اور آپ جب سے میں کنٹینیوز لی انیل جی کافی سمیسے ITC ریکمنٹ کر رہا ہوں تو ہر کو یہ بولتا ہے کہ تین سال سے چار سال سے سٹاک چلا نہیں ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ چلا نہیں ہے تو چلے گا جس طریقے سے انیل جی ڈیم ہوتا ہے نا ڈیم کے اندر پانی ہوتا ہے ڈیم کھلتا ہے ایک بڑا ڈیم انیل جی ITC نے کوئی ریٹن نہیں دی شیئر اولڈر کو اور اب ITC کا نمبر ہے میں کوئی لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی ریٹن دے گا چلے بڑیا تو ITC میں آئے گی تیجی ITC میں تیجی آئے گی تو ایک اچھا کام ہو جائے گا کہ نفٹی بھی مجبوت رہے گا نفٹی مجبوت رہے گا ہے نا تو بانسل جی نے یہ کام اچھا کر دیا 11500 آج پار ہوا نفٹی میں جیسے نفٹی 11500 کو پار کر رہا تھا ITC کا ویٹ ایج کام آ رہا تھا ITC اسے سمیے سے اس نے 300 لیبل پار کسی پر ویشیش ٹپنی کنال جی کی لے لکھا کنال جی بولیے ایک تو یہ ہے کہ ITC میں تو تیزی بنی رہے گی گارڈ فری فیلپس جو اس کا پیر ہے اس میں ہم نے بڑی تیزی دیکھی ہے تو ITC تھوڑا لیگارڈ ہے مجھے لگتا آپ کیچپ لے کرے گا تو اس میں تو تیزی بنے گی لیکن جو سوال میں آپ سے کرتا رہا ہوں اس پورے ایک دو ہزار پوائنٹ بینک نفٹی کے موم میں وہ آج کرنے کے لئے دوبارہ بیوش ہو رہا ہوں انیل جی آپ بتائیے 30000 کب آئے گا کب چاہیے آج چاہیے انیل جی تتھاس تو تتھاس تو پچاس سو پوائنٹ اوپر نیچے رہے جائے تو پلیز دونٹ مائنڈ لیکن 29,950 یہ 29,929,950 تک کے ٹارگٹ تو میرے ہیں اور کوشش یہ کریں گے کہ کھولی کے پہلے پہلے کروا دیں آپ اگر آپ مجھے پتا ہو تھا کہ آج ہی چاہیے تو میں سبے سے جوڑ لگا دیتا لیکن آپ نے کلوزنگ والے شو میں بولا ہے تو ٹائم تھوڑا سا کم بچا ہے تو کنال جی ہونے کی تیاری ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ٹھیک ہے تیاری تو ہے اور اس کے بارے مم آگے بھی چیاری جنگ 15 کروڑ شہروں کی 15 کروڑ جو ہورے ہے بھارتی گروپ میں ہو تو بہت بڑا رہا ہے بھارتی انفریٹل بھارتی اٹل جب کل بھی ہاتھ بدلا ہوئا تھا تب پتل لگا کہ ایک بڑا فند آیا ہے بھارتی انفریٹل میں اسی لئے کہہ رہا تھا 314 کچھ 316 میں ڈیل ہوئی تھی یہ بھارتی اٹل کھراضی نیتل اس کے بعد بھارتے انفرائیل کے دن پھر جائیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سپلائی ختم ہوگی کب ختم ہوگی یہ پتہ نہیں یہ آخری ڈیل ہے یا اور بکھنا ہے کیونکہ پرسن بھی ایسا ہی لگا تھا کل بھی ایسا ہی لگا تھا کہ ڈیل آخری ہے لیکن اس کے بعد جو چلا ہے شہر راجی جی بلکل جس طریقے کا فارمیشن ایک ٹرینگولر پیٹن کا بریک آؤٹ ہویا ہے یہ مجھے لگتا ہے اسٹوک یہاں سے 355-360 کی طرف مووو کرے گا بلکل بائے کرنا چاہیے 320 اسٹوپلاس رکھے 355-360 ٹارگیٹ یہ پیٹن کا بریک آؤٹ جو ہوا ہے اس کا ٹارگیٹ 360 تک آتا ہے ٹھیک ہے 360 تک شہر جا سکتا ہے 30-40 روی گنجائش ہے کسی زمانے میں چار پر نیشہر ہیلتے تھے آج کل ان کا بڑا موو 15-15 روپے 12-12 روپے کا ملتا ہے آپ کو بھارتین فریٹیل بڑی بلوک ڈیل کا ایک حصہ ہے اور دوسرا آج شیئر کے اندر مومنٹم بھی کافی سٹرونگ ہے سارے چار پرسنٹ یہ شیئر تھی اسے ٹھیک ہے اس بچ فٹار سے خبر والے شیئرز بھی دیکھ لیتے ہیں دیوارشیو ماہ سے جوڑے ہیں اس کے پھر شیئرز کے سلسلے کو الیلیسیس کرنے کے آگے بڑھیں گے دیوارشیو بتائیں آج کے خبر والے شیئر کون سے ہیں سب سے پہلے تو ٹارن فارما کا کانٹر فوکس میں رہ گا یہاں پہ بھی ایک بڑی بلوک ڈیل ہوتے ہوئے دکھی ہے قریب 9.8% ایکوٹی کی جو بلوک ڈیل ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہوئے دکھی تھی 4.69 کروہ شیئرز 264% شیئر پر یہاں پہ بلوک ڈیل ہوئی تھی اس کے علاوہ ایشن پینز یہاں پہ پرموٹرز نے گیوی رکھے لگ پک 20 لاکھ شیئرز چھوڑوایا ہیں تو آج وہ فوکس میں ہے پریزن جانسن سی ایسی سولا پارک میں لگ پک 27% کی حصیداری یہاں پہ کمپنی نے خریدی ہے اس کے علاوہ آج جو ریالٹی شیئرز فوکس میں جی ایسی کی ایک اہم بیٹک تھی جو یہاں پہ ختم ہوتے ہوئے دکھی ہے اور اس کے بعد اب جو انڈر کنسٹرکشن ہاؤسز ہے اس پہ 5% کے جی ایسی لاغو کرنا تھا وہ پہلی ایپرل سے یہاں پہ لاغو ہوتوا دکھے گا ساتھی آج جی ایئر ویز اور ایس پی آئی کے کاؤنٹرز بھی فوکس میں رہیں گے کیونکہ آج لینڈرز کی ایک اہم بیٹک ہونے والی اور سوتروں کے مطابق یہاں پہ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اتحاد جی ایئر ویز میں اپنی جو حصداری ہے وہ لینڈرز کو ڈیٹھ سو روپے پرتی شیئر میں دینے کے لیے منظور ہے ان کو پرستاب دیا ہے اور آخر میں آئی ایو سی کا کاؤنٹر فوکس میں رہے گا قریب ڈیٹ روپے پرتی شیئر کے ڈیویڈینڈ کے اعلان یہاں پہ کامپنی نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ایک اہم خبریں تو آپ کو جو دیوانشی بتا رہتی ایک ایلگ ایلگ سٹاک سپیس کا ریکشن بھی دیکھنے کو مل رہا خیال اس ویچ ایک اور بھی گل بی ٹی ایس ٹیٹی کا کیونکہ یہ راجی جی ہو رہے تیار بتا راجی جی ڈیمپی جی بائے کرنے کی صلاح وہ ہے اسکارٹس پہ ہے اسکارٹس میں دیکھیں تو پندرہ پرسنٹ کا اوپن انٹریس ایڈیشن آج کے سیشن میں دیکھنے کو ملا اسٹاک میں ویکلی چارٹ پہ ایک اچھا بریک آؤٹ دیا جس کو وہی کپرن ہیڈل پیٹرن کا بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا مجھے لگتا ہے سٹاک میں بڑی تیجی ہوگی یہاں سے 840 سے 850 تک بھی موو دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت بیٹی ایس ٹیٹی کے سب سے اگر ہم بائے کر رہے ہیں یہاں سے 811 کے اسپاس تریڈ کر رہے ہیں سو 802 روپے کے سٹاپ لاؤس سے بائے کرنا ہے 825 روپے اور 830 روپے اس کے ٹارگیٹ مجھے لگتا ہے ایک یا دو تریڈنگ سیشن میں دیکھنے کو ملیں گی لیول کیش کے یا فیوچرز کے جی کش کے لیول لیول سے آپ کے اور 812 کے آس پاس خریدنا ہے 812 کے آس پاس کش کا لیول لے لیجیے گا یہ فیوچر کے ہیں تھوڑی سی پریمیم چل رہی ہوگی اور 802 802 پر لگانا ہے stop loss 825 8308 جب بھی کپل ہنڈل بولا جاتا ہے تو بڑا سنویوں یہ جب لگتا ہے میں نے ایک ڈرو کیا بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹیکنکل والوں کو ITC میں بھی کپن ہنڈل بھی ٹھیک دیکھے گا ایک بار اپنا اس کو جڑا منتھلی چارٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا لیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ کپن ہنڈل ہے اب جا کے سمجھ میں تک روڑ چائے پیدے تو سمجھ میں جا کے سمجھ میں کیا کپن ہنڈل کیسے ہوتا ہے روڑ جیسے کپن ہنڈل مولتے ہیں میرے ترنت ساٹ کو اکبار جی اس کو سمجھے تو جو کپ کا جو باڈی بنا ہے اس کا جب ہنڈل بنتا ہے وہ 50% سے کم جو کریکشن ہوا اس میں یا کنسولیڈیشن بلیں گے تو پورا باڈی کور نہیں کیا اس میں نیچے اور 50% سے کم رہا it means کی سٹاک میں سٹرین تھی اور اس کے بعد اس کا جو بریک آؤٹ ہوا اچھا اس کو ہم ٹیکنیکل میں سائیکھولوجیکل سمجھنا ہمیشے تیجی ہوتی ہاں یہ پیٹن جو ہوتے اس میں ٹائم لگتا یہ مومنتم ٹریڈز نہیں ہوتے ان کو ٹائم لگا سمجھے پچیس سے تیجی منسل جی ٹائم لگائیں گے آپ کہنے کا مطلب یہ مطلب پیٹن بننے میں ٹائم لگا اس کا بریک آؤٹ تو اس ساری پیاس بھجا دیتا ہے کب کنیدر جو آئے گا آپ کی پیاس بھجا دے گا یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ٹی ڈال لیں کافی چی ابھی تو چائی کی بہت لائے ریکھو مسارے چائی آئیے کبھی آپ چائی پیٹن راکی جی کچھ کہنا چاہتے اس پر دیکھیں انیل جی میرا ماننا ہے کہ اس سمیں ITC کو فولی لوڈ کی پیس چیز میں چاہیے اور کپ انیل جی وہ چیز لے جس چیز سے آپ کے دماغ کو شریر کو سکون ملتا ہو کوئی بانڈریز مت رکھے جو چاہی رکھے جو جوس رکھے باقی انیل جی سب سمجھ سمجھ دار رہے ہیں ادھرک والی مسالہ چائے ایک دم ہنڈیٹ پرسنٹ وہ بھی بینہ شگر کی سپی 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 کٹ انگریڈینٹس آپ کے سامنے بتا دیے گئے کبھی بانسل جی آپ چاہے جب چاہے offer کر سکتے اور اگر آپ کو لگتا ہے ڈسٹینس ہے آپ دلی میں بیٹھا ہوں اور میں یہاں ہوں تو آپ سیدھے میرے پیٹی ایم اکاونڈ میں ٹرانسپر کر دیں میں خود میند کر کی پیلوں گا کوئی دیکھ دی چیل میں ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایسیو بینک میں جو مومنٹم ابھی بن کے آئے مجھے لگتا بھی اور تیجی یہاں سے continue رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے سارے پی ایسیو بینک دیکھیں بینک آف انڈیا دیکھیں انڈیا بینک انڈیا سارے سارے سٹاک میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اور پوٹینشل یہاں سے مجھے لگتا ہے انڈیا بینک آف انڈیا کی اگر بات کرے سپی بہت ہے مارکٹ کے انڈر کنال جی اپنی سٹیڈی کا بھی اچھا ایک شیئر اور ہے جو آج مارکٹ میں تھوڑا اچھا چل رہا ایسے سارے سارے سرکاری کمپنے چلی ہے اس میں بی ایل ہے کئی دنوں سے 88 سے 92 رینج کو پار کر دن کے اوپری پر ایمیل چل رہا تھا اور بی ایل چل رہا ہے جو بریک آؤٹ ہے وہ بہت پاور فول بریک آؤٹ ہے آج اس میں میرکل سے ایکس ڈیویڈن بھی ایک اکاونٹر ہوا ہاف کا ایک سٹاپلس ہے اگر کوئی آنا چاہے تو شیئر کو دیکھ سکتا لیکن جن کس پرانی خرید ان کا کمفورٹ تھوڑا جیادہ ہوگا ان کے لئے بہتر ہو سکتا ہے خیر اس بی چاہر شیئر ہیں جو آج چل رہے ہیں پورا معاملہ کیا ہے کیسے ہوئی اس ڈیل سائن سان سندیب گروور سے جان لیتے پھر شیئر وں جان جان وہ ٹیل گیا ہے اور اس کو ایک ری سپائٹ کے طور پہ جو زیادہ تر اگر آپ دیکھیں اگر ایسی سی بن جاتی کہ جیل جان پڑتا تو شیئر کی چال دکھتے ہیں وہ اور بڑھ سکتی تھی سال 2019 کی جان تک بات ہے سات سات سٹ ریلانس پاور میں 60% ریلانس انفر میں 16% اور اس گروپ کی جو سب سے مضبوط کمپنی سمجھی جاتی ہے ریلانس 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 سال قریب 18 فیز کے آس پاس نیگٹی ویٹرن ڈیلیور کر چکی دیکھ ڈیمپ جی overall دیکھے تو structure تو weak ہے یہ news کے چلتے جرور اس میں bounce back action جو دیکھنے کو ملی آج کے session میں around 10% کے اس پاس 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 مجھے لگتا کہ بہت جیسے سفیشنٹ bounce بہت 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 چکی بہت 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 شکریہ آج ہم نے سٹوک آف دی میں بھی دیا تھا ریلائنس فیچر بہت 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 جو ہے یونین بینک صبح یونین بینک ہم نے چھانسی روپے پچیس پرسے کے آس پاس فیچر ریکمنڈ کیا تھا ریمپی آج کے دو آزار میں اور تیانسی روپے پتیاس پرسے کا سٹوپ لوس بتایا تھا اور تارگٹ اکیانوے کے آس پاس کے رکھا تھا یونین بینک میں ابھی ایٹی ایٹھ ہاف کا لیول چل رہا ہے اور اوپر ایٹی نائن ایٹی فائل لگ بگ نبی روپے تک پہنچا ہے یہ تو چاہے تو پروفیٹ بک کر لیا یا کوئی ٹریلنگ سٹوپ لوس ایک بار لے لیا جائے گیا کنال جی دیکھیں اس کے چارٹس اور بتائیے یونین بینک نائنٹی ون کا لگ شاید آپ نے ہی دیتا ہے یا کس نے مجھے یاد نہیں آرہا بھی لیکن یہ بتائیے ابھی کیا کرنا ہے میری جی دیکھیں میری رائے میں ابھی بھی بنیر ہے نا چاہیے انفیکٹ جتنے بھی سرکاری بینکس ہیں سب میں فریش بریک آؤٹ آرہا ہے اور آپ نے تو آج سبے رہی پی این بی کو بھی آئیڈنٹی فائی کیا تھا اور یونین بینک کو بھی اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا بریک آؤٹ ان سٹوکس میں آرہا ہے اور اوپر کے لیولز دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر سٹوپ لوس جو ہے اب مجھے لگتا ہے کہ 87 پر رکھ لیں 87 روپیز کا سٹوپ لوس کر کے ٹریل کرنا چاہیے 91.5 مجھے لگتا ہے یہاں آتا ہوا دکھ رہا ہے جس نے سٹرکٹلی انٹری ڈے کے لیے خرید آئے اس کو منافع بک کرنا چاہیے اور جو پوزیشنل بیسس پر رکھ سکتا ہے دو تین دن کے لیے اس کو مجھے لگتا ہے ہول کرنا چاہیے سٹوپ لوس اپ 86 کے آس پاس رکھ 86 کے آس پاس کا اور 86 پچیس پر ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ بہتر ہی ہوگا کہ اب آپ کوسٹ کا سٹوپ لوس رکھ لیں جس بھاؤں میں آپ نے خرید آئے وہ سٹوپ لوس رکھ لیں تاکہ منافع والے سوڈے میں نقصان نہ ہو اور پروفیٹ بک کریں لیکن ایسا یہ ایک اور سوڈا تھا سوڈے کا وہ تھا پین بی پنجاب نیشنل بینک آج کا ہیرو 88,50,89,75 اور ڈیمپی اس میں سب سے بڑیا بات کیا ہے آپ نے پوچھا تھا پریوپنی سیشن میں یہ زیادہ اوپر نہیں کھل رہا آپ کیا کریں ہم نے کہا تھا میں ابھی بھی خرید لو یہ زیادہ نہیں کھل رہا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آج کا ہیرو یہ سٹوک آف دے دے گیپ سے نہ کھلے یہ ایک اور پہ ہی تھا بس گیپ تو آج پورا موقع ملا ہے تو جن کو خریدداری کا موقع ملا ہے میرے ٹارگٹ تو حاصل ہو چکے ہیں کنال جی کی رائے بھی لے لیں اور کنال جی کو پوچھ لیں کی بھئی کیا ہے کنال جی سے رائے تو لیں گے لیں کچھ سے پہلے جا صبح صبح کیا بات ہوئی ایک بار پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر سیدھا کنال جی کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے پی این بی اس کا سوچر خریدنے کی رائے توکہ یوکے کی جو برٹین کی ایک وارٹ ہے انہوں نے ان کے خلاف اریس وارن جاری کیا ہے سمبھاونہیں بڑھتی بھی دکھ رہی ہے اور کافی لوگ چناو سے جو عورتے بھی ہیں کہ چناو کے پہلے انہیں لائے جائے گا تو تھوڑا ایک سنٹیمنٹل ایفیٹ ہوگا چیانسی روپے کے سپلوز کے ساتھ پی این بی کے فیچرز کو خریدا جا سکتا ہے تی نائن سیونٹی فائی یعنی نواسی روپے پچھتے پیسے دوسرا ٹارگٹ ہے اور ساڑھے اٹھاسی ایٹی ایٹ این ہاف یہ پہلا ٹارگٹ ہے پی این بی کا فیچر خریدا جا سکتا ہے پی این بی ہم نے پہلا ٹارگٹ دیا تھا ایٹی ایٹ ایٹ ہاف اور دوسرا ٹارگٹ ایٹی نائن سیونٹی فائی کا دیا تھا ایٹی نائن سیونٹی فائی تو نہیں ہوا دوسرا ٹارگٹ ہے پی این بی فیچرز میں ٹارگٹ ہیٹ ہوا لیکن اب اپنی کاؤسٹ کا اسٹاپلوس رکھ لیجئے کیونکہ اگر مومنٹم ہے سرکاری بینکوں میں تو آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ کے دو جار بن گئے ہیں اور آپ انجوئی کرنا چاہتے ہیں لائف تو کر سکتے ہیں اور اگر اور زیادہ انجوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کاؤسٹ کا اسٹاپلوس لگا لیں تاکہ آپ کے ایٹی نائن تھا اب نائنٹی ون ہے یہ ہو کنال جی کچھ کہنا چاہتے تھے کنال جی فرمائیں آنے جی دیکھیں آج جب صویرے آپ نے پی این بی کی کال دی تھی تو مجھے ایک ریزسٹنس نظر آ رہا تھا ایٹی ایٹھ ہاف پار اور وہی آپ کا پہلا ٹارگٹ تھا اور میں نے مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید ایٹی ایٹھ ہاف پار نہیں ہوگا لیکن آپ نے جو کال دی اور نائنٹی ٹو کا دوسرا ٹارگٹ دیا مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں آج آپ کی کال جو ہے بہت ہی بہترین ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہترین ہے سب سے پہلے آپ کو بتائی نیو مہدی جی کو جن کے آنے کی قبر پہ میں نے بولا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا تو نیو مہدی جی باتائی کے بدلے باتائی دے دی جی آہا بلکل کس بات کی یہ بتاؤ کی ہم نے ہم نے آج صویرے جو بلینٹ فوڈ ورکس یعنی کی پیزا والی کمپنی کے لیے خرید کی رائے دی تھی بعد میں اس کو سمی جی نے بھی ریکمینٹ کیا تھا تو اس میں لکشے آج حاصل ہو گیا ہے اور اور ایم جیل جو ہم نے کل دیا تھا اس میں بھی آج ہمارے سارے ٹارگٹ حاصل ہو گئے تو اس کے لیے بدائی کے بدلے بدائی تو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو جو بلینٹ فوڈ ورکس کے اچھے کل کے آپ کو سمی جی کو دونوں کو بہت بہت بڑھائی اچھا کل دینے کے لیے کی جو بلینٹ فوڈ ورکس کا ٹارگٹ حاصل ہو چکا ہے اور دوسرا ایم جیل کے لیے بھی ایم جیل میں بھی ٹارگٹ حاصل ہو چکا ہے تو ایم جیل کی بھی بہت 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 آس صبح بلکل فلائٹ کھلا تھا ہم نے باقیادہ آکے پوچھا بھی تھا کنال جی سے کنال جی کل کی کل کی کلوزنگ اور آج کی اپنی میں بہت جگہ فرقی ہے آج والا تو جو کام ہوا ہے نا جو بلینٹ میں وہ تو مطلب گھجہ بھی ہے یہ تو اس میں تو ہے نا جیسے یہ شک کرتے ہیں کنال جی میرے پی ایم بی کے کل پر ایسا نہیں ہے کلے میں بھی ان کے کل پر شک کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں میں بتاتا ہوں پہلے تو کنال جی نے بولا پھر جو بلینٹ فوڈ چندن جی نے بولا پھر سیمی جی نے بولا اور ایک اور کسی کا کل تھا ہاں تین جنوں کا تو یہ مجھے ساف ساف دکھ رہا ہے تو میں نے کہا اچھا تین اکساتھ آگئے آج دیکھتے ہیں جو بلینٹ فوڈ دکھتا ہوتا ہے تو میں پورا شک نہیں مجھے پورا یقین تھا کہ آج یہ نہیں چلے گا لیکن میرے یقین کے بپی چلا ہے اس لئے کنال جی یہ واقعے میں آپ بڑھائی کے پاترے آپ سیمی جی اور تیسے کون چندن جی تینوں کو بہت 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 جو بڑھائی 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 دیکھیں ڈیمپی جی بی ٹی ایشٹی تھوڑی دیر میں ابھی آنیل جی جس طریقے سے شک کی بات کر رہے تھے تو آنیل جی میں ہائیلیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ ایک سٹوک ہے آنیل جی جس پہ آپ کافی سمجھ سے بولیش تھے اور سٹوک وہاں سے لگ بگ 20 پرسن سے اوپر بڑھ چکا ہے اور جب سے آنیل جی جب جب آپ بولیش ہوئے میرے کو تھوڑا تھوڑا شک تھا شک نہیں پورا پورا شک تھا اب وہ آنیل جی سٹوک جو ہے نا ایک ملٹی ایر بریک آؤٹ دے رہا ہے تو وہاں پر بھی آنیل جی کال آ سکتا ہے تو مارکٹ میں تو آنیل جی شک کرنا ہے دوسرے کے اوپر ہم لوگوں کا کام ہے ابھی آنیل جی بی ٹی ایشٹی نہیں ہے بگل کو تھوڑی دیر سائیڈ میں رکھیں بلکل بگل ہمارا ویسے تو اموگ اس طرح لیکن آپ کے لئے اسپیشیل ریایت ہے باقی تو نکلا ہوا واپس کبھی آتا نہیں ہے لیکن اس کا ہے ایک طریقہ صدار صدار دی ہے ہمارے ساتھ یہ بگل ان کے طرف ڈیوائٹ کر دیتے کیونکہ جب بھی وہ بولتے حالانکہ دیتے تو انویسپینٹ کی کال ہے لیکن وہ تابر طور طریقے سے ٹریڈرز کے لئے بن جانے لیکن اس میں آج سترہ سو چورانوے کا جو ٹارگیٹ ہے ان کا الانٹی کا کیا اس ٹارگیٹ کو کچھ ہلانے کے جگجورنے کی پھر سے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیا کیونکہ صدار جی آپ کا جو یہ الانٹی ہے نا یہ بہت مطلب اگرسیو ہو کے جانی دشمن بن کے بھی مائنٹری کو تیک آور کرنا چاہتا ہے تو آج ہماری اپنی ہے تھی کہ الانٹی کو اسی ضرورت کیا ہے کہ کرنا چاہیے نمشکار رنجل جی نمشکار ڈیمپی الانٹی پہ ہمارا کنوکشن ہے وہ اور مضبوط ہے کیونکہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 1894 ہے نہ کاریبن 29000 کروڑ کا کیش ہے لانٹی میں اور ہم مانتے ہیں کہ مینیم تیو لانگ تر پرسپیکٹیو یہ پوزیٹیو رہ سکتا ہے اور آج بھی میں وہی کال دے رہا ہوں with فل کنوکشن کی لانٹی 2019 کا سٹاک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لانٹی پہ پورا کونفیڈنس ہے لیکن جیسٹی کاؤنسل کی جو بیٹھک ہوئے اس بیٹھک کا پورا جائے جائے لے لیتے ہیں ڈلی سے ہمارے سموار رتا پرکاش پریدرشی ہمارے ساتھ جنر رہے ہیں بتانے کے لئے پرکاش بتائیے آج کی جیسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں کیا کس طریقے سے پاس آن کیا جائے اس کو لے کر آج بیٹھا کھوئی اور دو تین بڑے فیصلے کی گئے پہلا تو یہ فیصلہ کی ہے جیسٹی کاؤنسل نے 31 مارچ 2019 تک جو بھی ایسے پروجیکٹ جو بیلڈنگ میں یہاں پہ اس بات کو دورانا چاہوں گا کہ پروجیکٹ نہیں بیلڈنگ کوئی بھی ایسا بیلڈنگ کسی بھی پروجیکٹ میں جو 31 مارچ 2019 تک complete نہیں ہوا ہے اس کو وہاں پہ developer کو وکلپ ملیں گے کہ وہ چاہے تو پرانا ریٹ ہی لاغو کرے یا نیا ریٹ لاغو کر سکتا ہے پرانا ریٹ کا مطلب 12% کہ آپ کو بینا ITC کے 5% GST ہی چارج کرنا پڑے گا جو کی پیشلی GST کاؤنسل کے بیٹھاک پہ فیصلہ ہوا تھا یہ دو بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس کے 2019 تک جو انسل انیونٹری ہے وہاں پہ جو ITC ہے اس کو کس طریقے سے ریوارس کرنا ہے اس کے لئے راجیوں کے تحت ہی مان کر off deven case میں 1% GST اور non off deven 5% GST لگا جائے بین ITC کا یہ فیصلے لئے گئے ہیں پہلی اپل سے یہ فیصلے لاغو بھی ہو جائیں گے لیکن ایک اور چیز جو لاغو ہوتی ہے جنرلی پونے تین بجے اس کے بعد کبھی تین بجے کبھی سوا تین بجے بھی لیکن انتظار مت کیجئے کیونکہ آ چکے ہیں نتینجی اوپشن والے اپنی دھماکے دار اوپشن کی سٹریڈی جی کے ساتھ بس انتظار کتنا کرنا ہے تیس سے ساٹھ سیکن کا آجا کر سکتے ہیں نا بلکل کر سکتے ہیں لیکن باپ کو واپس بزار بتا رہتا ہوں کیونکہ گیارہ ہزار پانسو دس پہ آ چکا ہے ایک شہر جو بہت تیجی کے ساتھ اپنے انٹرڈے لو سے ریکاور ہو گیا وہ جیٹ ایرویز ہے نیچے آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ جیٹ ایرویز کے ریگارڈنگ ایک خبر بھی آ رہی ہے کہ سرکار کا یہ بیان آ رہا ہے سرکاری بینکوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جیٹ ایرویز کو دیوالیا ہونے سے بچائیں اس لئے انٹرڈے لو سے انٹرڈے ہائی کے طرف بڑھ رہا سرکار نے پی ایسیس بینک کو مدد کے لئے کہا ہے جیٹ ایرویز کا کیونکہ اتحاد جو خود ہیلپ کرنا والا تھا وہ خود مشکل میں ہے وہ تو گیارہ گلٹا میرا سٹیک آپ لے لیجیے جو جیٹ کے اندر ہے چوبیس پرسنٹ اور میں تو ڈیڑھ سو روپے میں دے دوں گا تو ڈیڑھ سو روپے کا سٹیک اس کا ہے حالانکہ یہ انسیلٹی میں جائے گا تو بینکوں کے حق میں کچھ خاص آنے والا نہیں ہے کیونکہ کم سے کم 50% کا ہیئر کٹن کے پاس جانا والا ہوگا جو آج کے بھاو سے دیکھیں گے تو سو 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 روپے بھی نہیں ملے گا اس لئے سرکار کا یہ آپریشن ہو سکتا ہے کام آج ہے جیٹ ایرویز کے اندر اور اگر میریجمنٹ ساپ دے دیں تو شاید ریکاوری بھی آ سکتی ہے اس لئے جیٹ ایرویز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سرکار کے اس بھروسے کی ہے تو سرکاری بینکوں کے ذریعے جیٹ ایرویز کو ہیلپ کرنے کی بات بول رہے ہیں ایک اور شیئر ریلائنس انڈسٹریز یہ بھی دن کے اوپری اس طرح پر ہیں اگر آج روپیا تھوڑا بہت آپ کو پرشان کر رہا ہے تو ریلائنس انڈسٹریز بزار کے حق میں آکے کھڑا ہے 1.5% یہ شیئر بھی آکے مضبوط ہے اور بنسل جی کا جو کانفیڈنس ہے ITC پر یہ بھی درشار ہے کہ یہ انڈیکس کو نیچے نہیں جانے دے گا اور ابھی بھی ہم 11,500 کے اوپری کر رہے ہیں نیتین جی اس بھی چھمار سا جھنڈ رہے ہیں کر رہے ہیں ان کا سواگت نیتین جی اپشن والوں کا سواگت ہے نیتین جی بتائیے کیا پہلے اپ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں نیا دینا چاہتے ہیں نیتین جی پہلے کال لے لیتے ہیں نیتین جی ریلائنس انڈسٹریز کی کال ہوگی ابھی لاسٹ 20,500 میں ڈیٹا میں کافی چینجز آئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کلوزنگ سیشن میں نیفٹی اوپر موف کرے گی اور اس میں ریلائنس لیڈ کرے گا تو ریلائنس کی تیرہ سو اسی کی کال اپشن لیں گے جو آپ کو 21 روپے میں مل رہی ہے سامنے سامنے یہ کال اپشن خریم چاہیے 25 روپے کا ٹارگیٹ ہوگا اور 10 روپے کا سٹاپ لس ہوگا سیمپل بیس سیمپل انڈجی تیرہ سو اسی کی کال اپشن لینی ہے کل بھی ایسا ہی دیکھا گیا تھا کہ لاسٹ کے آدھے گھنٹے میں جو موف آئی تھی وہ ریلائنس سے موف آئی تھی اور ڈیٹا ریلائنس کا سبے سے سٹرونگ بنتا آ رہا تھا آج کیا ہوا ریلائنس کا ریٹا ایک گھنٹے میں بہت سٹرونگ ہوا ہے اور ابھی نفٹی میں اتنی بڑی موف آئی نہیں ہے یعنی کہ یہاں سے سوٹ کورنگ نفٹی لے گی اور اس میں ریلائنس کا آپ کو ایک اچھا ایک ترپا کنٹریبیوشن دکھے گا تو مجھے لگتا ہے ریلائنس میں سوچر بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں چھے سا در بہتار سٹاپ لس ہوگا اگر آپ ابھی سے ساڑھے تین بجے کے لیے کوئی ٹریڈ ڈھونڈ رہے ہیں اور اگریسیو ٹریڈر ہیں تو چھے سا در بہتار سٹاپ لس رکھیں اور پندر بہتار سٹاپ لس رکھیں ریلائنس کو بائی کیجئے یا پھر ریلائنس کی کول آکشن تیرہ سو اچھی کی لیجئے جو آپ کل تک کیری کر سکتے ہیں ہو 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 آپ تو کمالی کر رہے ہیں نیتین جی اگلے ایک گھنٹے میں پندر روپے ریلائنس بڑھ سکتا ہے تیرہ سو پچپتر والاک تیرہ سو نبی کے آس پاس جا سکتا ہے چھے سات روپے نیچے سٹاپ لس لگا کر تیجی کا لیجئے ونڈرفول تو ریلائنس میں ہوگی تیجی چاہیے تو آپ یہ خرید لیجئے اس کو کیا کہتے ہیں آپ صدا فیوچرز یا پھر آپشن لینا ہے تو آپ تیرہ سوچتی کا کول آپشن ایکیس بائیس روپے کے آس پاس خرید لیجئے پینترس کے ٹارگٹ کے لیے نیتین جی باقی آپ کے جو کولز ہیں اپن وہ ابھی دیں گے یا بعد میں اس کا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ دیتا ہوں اوڈنٹل بینک کی کول آپشن اپن ہے 105 سٹرائک کی کونسی کاریب کاریب مجھے آٹھ ہزار کا پروفٹ چل رہا ہے بات ڈیٹا بھی بھی سٹرانگ بنا ہوا ہے تو اس کو ابھی ہم کیری فارورڈ کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ جو پیسیو بینک سے اس میں کل بھی پوزیٹیو اپنیگ ملنی چاہیے تو ٹارگٹ ہم نے اس کا چھے روپے گا رکھا ہے اور اگر ٹارگٹ لگتا ہے تو ہم اکیس بائیس آر کا پروفٹ پر لوت آئے گا تو ابھی ہم ہولڈ کرنے کی صلاح ہے جو بھی اوڈر آل ڈیٹا بھی ٹھیک ہے تو اوڈنٹل بینک کی کول ہم بول کریں گے اس کے علاوہ تو آپشن کی سٹیڈیج آپ کی نیفٹی وغیرہ کی باقی ہیں نیفٹی کی امیل جی کل ایک پوٹ اوپشن دیتھی گیارہ چار سو کی جس کا پندرہ روپے گا سٹاپ لوس رکھا تھا وہ ہٹ ہو چکا ہے تو نیفٹی کی کوئے اور اگر آپ کی نیفٹی کی مندی کی پوزشن ہے تو اس کو بالکل بھی نکل جائیں سٹاپ لوس آپ نے لگایا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو لگا لیں اور اوڈیسی کا کول اوپشن ایک سو پانچ والا وہ آپ کو ہول کرنا ہے اور ریلائنس آپ خریج لیے جب ریلائنس میں تیجی ہے نیفٹی بریک آوٹ کی تیجی نہیں ہے تو پھر انتظار زیادہ چار روپے دیکھی ابھی اوپی بڑھا ہے یہ بتا ہے بتا ہے یہ انیل جی ابھی اوپی ریلائنس میں دیکھے چار پانچ روپے کے تیجی آ بھی گئی تو یہ کنفرم کر رہا ہے کہ دیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے کیونکہ کول اوپشن آپ کی چار روپے بڑھ چکی ہے ہم ہم لیکک ریلائنس کا فیوچرز تین چار روپے بڑھا مارکٹ نے پچاس انکھوں کے بڑھا پوری کر لی اپنی پانسو گیانہ کس طرح آ گیا اس میں تو خیر کوئی دور آئین ہے کہ انڈیکس کو اچھی طرح سے منیج کرنے میں ریلائنس انڈیسٹریز کا یوگ دینے شیئر اتنا مضبوط ہے اور دوسرا کانفیڈنس نیتین جی کا بینکنگ کو لے کر بھی ہے ریلائنس بینکنگ آئی ٹی سی یہ ڈیڈلی کمبینیشن جب آپ کے سامنے کھڑا ہو تو پھر آپ کیسے سوچیں کہ بازار کے اندر گرا بٹا سکتی ہے پھر بھلے آج روپیہ کمزور ہے ایک بر میں آپ کو روپیہ بھی دکھا رہتا ہوں روپیہ دیکھنا بھی آج ضرور ہے کیونکہ روپیہ نے کافی دنوں کے بعد ایسا کیا ہے کہ جہاں سے وہ کھلا وہاں سے کمزور ہوا اب قریب آدھی پرسنٹ کمزور ہے چوتیس پیسے کی کمزوری صبح صرف دو پیسی کی کمزوری تھی اب چوتیس پیسے کی کمزوری ہے مجھے صرف ایک میٹ اور دیں کیونکہ میرے ڈیٹا تہیار ہیں اور اس کے بعد آپ یہ سا بتائیے گا میرا بھی تو بیگل بجے گا بلکل آپ کا بھی بیگل بجے گا اور آپ سے جانیں گے بھی اور اس بیچ اس سے پہلے ہم ایک بار ایک سوالی کا پول بھی نفٹی کا اور بینک نفٹی کا تو دیوانشی تھوڑ دیر میں مرسا جھوڑنے والی ہے فٹ آور سے ان سے جانے گے دیوانشی بتائیں پہلے جارہ نفٹی کے بارے بتائیں پول کا کہہ رہا ہے نفٹی تو یہاں سے اور بھی بڑت کا یہ انمان مارکٹ میں آتواہ دکھ رہا ہے انلیس بانتے ہیں کہ 11500 سے 11550 کے بیچ میں یہاں پہ کل ایکسپائری آ سکتی ہے کہ 45% لوگوں کا یہی ماننا ہے 25% کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ 11550 سے 600 کے بیچ میں ایکسپائری آ سکتی ہے تو یہی سو پوائنٹ کی رینج ہے لیکن زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ 550 کے نیچے ایکسپائری آنے کی جو سمبھاونا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بینک نفٹی کو جے کر بینک نفٹی یہاں پہ بھی 100 پوائنٹ کی رینج ہے 29800 سے لے کے 29900 کے بیچ میں ایکسپائری آئے زیادہ تر انلیس یہی مانتے ہیں 29800 سے 29900 یعنی کہ یہاں سے تھوڑی اوپر ہے نفٹی کی ایکسپائری نفٹی کی اسی رینج میں ہو جائے گی 29 تو چلی ٹھیک ہے ایکسپائری کا تو دیوانشی نے بتا ہی دیا ابھی گھل بجا دیجئے آپ میں لیے لیکن اس سے پہلے میں جب آپ کو اور آنکڑے بھی دکھا رہیتا ہوں پھر روپیا تو آپ نے دیکھی لیا کہ وہ 34 پیسے کی کمزوری دکھا رہا ہے ایک بار جرہا ایشن مارکٹ جیروپین بزار امریکہ کے فیوچر سیس سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور برینٹ کروڈ بھی ہوگا جہاں پہ لے کے کچھ گھٹی بھی تھے چلی رہی ہیں یہ ایشن مارکٹ سے کلوزنگ ہے آج ہونکڑ کا بزار کمزور تھا آپ کو ڈھیان ہوگا جس سے بھارتی بزاروں کی اپننگ ہو رہی تھی یہ ہر نشان میں جا کے بند ہوا جیپنیز مارکٹ چائنیز مارکٹ کی بھی کلوزنگ اپننگ کے ہماری اپننگ کے مقابلے تھوڑا بہتر ہوئی ہے ان میں گراؤت بے حد کم رہی ہے اب جر آپ یورپن بزار پر دکھا سکتے ہیں جو کھلے اور یو ایس کے فیوچرز یہ یو ایس کے فیوچرز آپ کے سامنے بہتر رنگوں کی بڑت دکھا رہے ہیں ابھی جس سمیں ہم اپن کر رہے تھے اس سمیں یہ لال نشان میں تھے نیزڈیک میں صرف ایک سے دیوٹ پوائنٹ کی تیزی تھی اب یہ سترہ پوائنٹ کی تیزی ہے دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ یو ایس کے اندر بھی پچھلے چار دن سے لگاتا تیزی چل رہی ہے فیڈ کی بیٹر چل رہے ہیں جس کو ہم تو کر رہے ہیں نظر انتاز اب آتے ہیں یورپن بزاروں پر بیکس فوٹسی اور کیک جو کی تین بڑے دیشوں کا بزار ہیں ان سب میں آدھے سے پونے پرسنٹر کی بڑت ہے صرف اور صرف ایک روپیہ فیکٹر اگر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ تکلیف کہیں بھی نہیں دکھ رہی ہے اور روپیہ کو آج کافی حد تک ختم کر رہا ہے یہ کیوں کمزور ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کمزور بھی ہوا اور والیٹائل بھی ہوا آج یہ پچیس پیسے تک مضبوط بھی ہوا تھا اور اس کے بعد اب تینتیس پیسے کی کمزور ہے تو سوئنگ قریب قریب آپ دیکھیں تو یہ پونے ایک روپیہ کا بن رہا ہے جو کہ ریئر ملتا آپ کو روپیہ کے اندر زیادہ سے بات ہے کہ روپیہ میں اس طرح کی چال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن دکھ رہی ہے اور سب سے بڑے بات یہ ایم پی کے اس کے باوجود بازار مجبوط ہوتا ہے کریکٹ تو جب بازار مجبوط ہو رہا ہے تو پھر مجبوطی کے ساتھ رہتے ہیں تو پہلے نفٹی یا بینگ نفٹی پہلے نفٹی پہلے نفٹی اوکے پہلے ایک بار بیگل بجاتے پھر نفٹی کے پہلے بجاتے بیگل تو پہلے بجاتے دینا تھا یہ سب بتانے کے پہلے نہیں سر ایک بار پہلے بتا رہتے ہیں بیگل بجاتے تو سلسلوار طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں بتائیں سر کبھی کبھی آپ چاہیں تو ایک بیگل آگے پیچھے دونوں طرح سے بجاتے سکتے ہیں تاکہ کہاں سے شروعہ کہاں کتنے کے پہلے گیا لیکن ہاں آئیے نفٹی بریک آؤٹ کی تیاری میں بریک آؤٹ ہوگا گیارہ دار پانسو تیس کے اوپر جو سب بھی بول رہا ہے پہلی چیز تو اس نے ایک اچھی کام جو کی ہے آج آخری گھنٹے گا وہ یہ ہے کہ بریک آؤٹ کے سنکیت آ چکے ہیں اب جس کو ایک دم تھوک بجا کے رسک فری والا بریک آؤٹ چاہیے تو اسے تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے دس بارہ پوئنٹ کا اور کہ بریک آؤٹ کے اوپر ٹک جائے تب آپ فریش خریداری کیجئے بریک آؤٹ کی تارگیٹ کے لئے نفٹی میں نفٹی اور تیجی کے لئے تیار ہوتا ہو دکھا ہے سب سے بڑا بات آج کے آئے ڈولر کی مجبوتی کے باوجود نفٹی کی رفتار تھمتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے یہ بہت بڑیا اور سٹرونگ سنکیت ہے اور خاص طرح سے تب جبکہ آپ امریکہ کے فیچرز مجبوت ٹریٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے تو روپے کی کمزوری کو بھی نظر انداز کر رہا تو اگر گیارہ پانسو تیس کے اوپر ٹک جائے تو بینک نہیں ہے تو نفٹی میں خریداری کرنی چاہیے 11530 کے اوپر خریدیے 11500 نیچے آجائے گلتی سے تو اور خرید لیجئے stop loss آپ کا Seong450 ہوگا اوپر کا ٹارگیٹ گیارہ چار پانسو پچاس گیارہ پانسو پچائن Cream535 کے ٹارگیٹ کے لئے کرنی ہے خریداری تو ٹارگیٹ گیارہ پانسو پچاس گیارہ پانسو پچائن Mustonas گیارہ پانسو تیس کے اوپر بھی لینا ہے نیچے آیے گیارہ پانسو تیس پار کرنے کے یہ پار ہوا تو پھر بھاگنے میں اس کو وقت نہیں لے گیا یہ چیز سمجھ لیجئے اب یہ آپ کے پاس پونگ گنٹہ ہے اور دس پوائنٹ ہے سمجھ آپ کے پاس ہے اسی لئے اگر اگلے دس میٹ میں یہ پار کرکے تین بجے کے پہلے پہلے یہ کام ہو گیا سمجھو اور ٹک گیا تو یہ آج ہی آپ کو پچیس پیسار پوائنٹ اوپر دے دے گا پھر آپ کو ریلائنس چودہ سو کر کے ہی دکھائے گا اچھا ہاں یہ جوش ادر سے آ رہا ہے ریلائنس سے اور نتین جی نے بولا نتین جی نے آٹھ میٹ پہ آٹھ روپے ریلائنس چل چل گئے چل گئے بڑی بات ہے چل گئے بڑی بات ہے بولنے سے ریلائنس چلتا ہو یا ریلائنس کا مومنٹ آپ اس طرح سے پکڑے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے نتین جی کو کریڈٹ ہے پوری کی پوری ٹھیک ہے سر اب بینک نفٹی میں کیا کہے چاہے دیکھیں اگر آپ یہ مان کے چل رہے کہ نفٹی میں آہ اچھا ایک میٹ پہلے میں نفٹی میں ایک بات بتانا رہے گیا میری اس کے بعد میں بینک نفٹی پہ آتا ہوں نفٹی میں ایک بہت اچھی چیز دکھ رہی ہے 11500 کے پٹ پہ 30 لاک شہر ہیں اور 11500 کے کال پہ 12 لاک شہر ہیں تو اگر آج آپ یہ مانیں کہ آپ کی کلوزنگ 11500 کے اوپر کی ہوگی تو پھر یہ 52 لاک شہر اور رسک پہ کھلیں گے کل کے لیے اتنے کالس میں رائٹنگ کھڑی ہی پڑی ہے آپ کی 11500 کے کالس پر تو انہیں شورٹ تو کارٹنے پڑیں گے اور اگر منڈی کیا سوری کا اگر کل آپ کو گیپ سے اوپنی مل گئی تو ایکسپائری کے لیے کل ویکلی ایکسپائری ہے کل ویکلی ایکسپائری ہے تو شورٹکورنگ کے پورے پورے آثار ہیں اور اس شورٹکورنگ کے آثار میں 11500 کے اوپر جب تک نفٹی ٹکا ہو ہے بلکل نشچنت رہی ہے یہ بڑھ سکتا ہے شورٹکورنگ آ سکتی ہے تو تھوڑا ایٹی سی اور ریلائنس پر نظر رکھئے تھوڑی نفٹی پر شورٹکورنگ کے لیے آثار نظر رکھئے اور یہ چلنے کی تیاری میں ہے ٹھیک ہے انٹسٹنگ ہے صرف چوبیس گھنٹے ہوں گے کلی اسی سمیں کہ ایکسپائری کا پوری طرح سے پریشر بھی آ جائے گا ویکلی بیسیس کا اور آج کا جو کلوزنگ ہے ہم کو 11500 کے اوپر مل جائے تو بلکل جیت سمجھے سب بینک نفٹی بہت اچھا ٹریٹ دکھ رہا ہے بینک نفٹی میں تھوڑا رسک والا ہے اور رسک ایک ہی کہ روپیہ کمزور ہے روپیہ کمزور نہیں ہوتا تو میں آپ کو ایسے بولتا کی بینک نفٹی ابھی کابھی اس سے طورنٹ لے لیجی یہ میں بولتا ہے اگر روپیہ کمزور نہیں ہوتا کیونکہ بینک نفٹی میں مجھے وہ ساری طاقت دکھری جو کنال جی دیکھنا چاہتے ہیں تیس ہزار والی کیوں اب سنیے گا بچے یہ سمجھے کے لیے انتیس ہزار ساتھ سو یہ بچا رہنا چاہیے رہے اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے جس کی پوری سمبھا ہونا ہے کیوں ہیں انتیس ساتھ سو کے پٹ پہ چار لاکھ شہر ہیں اور کول سے پہ پانچ لاکھ شہر ہیں تو جو کول رائٹر ہے انتیس ساتھ سو کے وہ ابھی دباؤ میں ہے اگر آپ پچاس پونٹ نیچے آئے تو وہ طورنٹ اپنے کول رائٹنگ جو کیوی مندی کی پوزشن ہوں وہ کٹیں گے ٹھیک ہے انتیس آٹھ سو کے پار نکلتے ہی بینک نفٹی میں آگ لے گی تو اگر آپ دو طریقہ ہے سیم جیسے نفٹی میں ہم نے کہا نا یا تو آپ جارہ پانچ سو تیس کے پار نکلنے پر خرید دیئے تب آپ کو رکھنا ہی نہیں ہے یہاں بھی آپ دو طریقے سے خرید سکتے ہیں یا تو آپ انتیس آٹھ سو کے پار نکلنے کے بعد ترنگ خرید لیجئے تب آپ کو انتیس نو سو اور انتیس نو سو پچاس سو سے ڈیڑھ سو پوائنٹ کے لئے خریداری کرنی ہے یا پھر آپ تھوڑا نیچہ آنے دیجئے تب لیجئے گا انتیس ساتھ سو جب تک نہیں ٹوٹا ہے تب تک بینک نفٹی اوپر ہے رسک ایک ہی چیز کی ہے خالی روپے کی اس کے علاوہ اور کوئی رسک نہیں باقی ہے آئی ٹی سی ریلائنس پوری مجبوتی دینے کی کوشش کر لیکن ہاں روپیا تھوڑا سا آپ کے لئے رسکی ہے تو ہے بلکل اس پر فوکس کرنا ہے ادر وائز تو بہتر یہ ہے اگر آپ کو سیف رینا ہے تو آج دونوں ہی نفٹی اور بینک نفٹی ہائی پار کر لیے نفٹی تو گیارہ پانسو تیس اور بینک نفٹی آٹھ سو پار کرنے کے بعد فریش خریداری کی ٹھیک ہے انتیس سارا آٹھ سو کہہ رہے ہیں اور آپ نفٹی کے لئے گیارہ ہیارہ ہیارہ پانسو تیس کا لیول اور سٹوپلوس بتا دوں آپ کے لئے اگر آپ خرید دیں گے تو نیچے نفٹی کے آر سٹوپلوس پار ہو جائے پار ہونے کے بعد تو پھر گیارہ ہیارہ پہلے پانسو تیس پار ہو جائے اور انتیس سارا آٹھ سو پار ہو جائے پھر جیسے پار ہوگا ایسے تو آپ کو پتہ ہی ہے لے نہیں ہے لیکن اس ساتھ آپ کو سٹوپلوس بھی مل جائے گا اسی سمجھے فیلال ہم دز گیارہ ہیارہ ہیارہ پانسو کے آس پاس کرنے ٹریڈ اس پیچ جیلر سے جڑی ہوئی خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ گاڑیوں کے دام یہ ٹاٹا موٹرز پہ آیا گا اس کا پورا ایمپیکٹ ٹاٹا موٹرز پہ ایمپیکٹ آتے ہوئی ہے کہ یہ چار پرسنٹ تک دام بڑھائے ہیں یہ نئی قیمتیں ایک اپریل سے لاغو ہوں گی ٹاٹا موٹرز کے ریگارڈنگ خبر کہ جیلر کے کچھ گاڑیوں کے دام انہوں نے چار پرسن تک بڑھائے اب یہ اپریل سے لاغو بھی ہونے والی ہے ٹاٹا موٹرز دیکھیں ڈیمپی جی ٹاٹا موٹرز میں جس طریقے کا موو بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پر دیکھیں تو اس ٹاک ایک consolidation range میں فسا ہوا ہے 195 اس کا tough hurdle ہے اس ٹاک اس کے اوپر cross نہیں ہو پاتا ہے تو ایک range bound trade ہی ہے اس میں اس ٹاک میں اور یہ اگر news کے چلتے ہیں اگر تھوڑا بھی move بھی آتا ہے تو مجھے لگتا ہے 186 188 اس کا واپس supply zone رہے گا اور یہ اس ٹاک کچھ ٹائم کے لئے consolidated ہوگا 180 سے 188 کی range میں اگر کسی کو یہاں current level پر buy کرنا اس news کے چلتے ہیں تو 180 کا stop loss strict stop loss رکھنا ہوگا اور پہلا target ہوگا 186 188 چاتر اوٹو کمپنی دو کام کر رہی ہیں اپنی production کو shut down کر رہی ہیں جیسے کہ ماروتی ہی کیا ٹو الیوری کمپنیز نے اپنی production کو تھوڑا کٹا دیا نہیں تو یہ اس طرح کی خبریں آپ کو دکھیں گے کہ جہاں پر کچھ ایک کمپنیز اپنے premium segment کے ایسی طرح سے manage کیا جائے دونوں طریقے ہیں دونوں طریقے کی خبریں بزار میں آتی ہوئی دیکھ رہی ہیں خیر اس بھی چاہے بڑھتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں واپس 11500 کے نیچے آیا ہے بڑت ہے بڑا نیچے ضرور آیا ہے کچھ ایک اور شیئرز پتہ کر لیتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے فیچر کنزیومرز آج چار پرسنٹ اوپر ہے راکیش جی ریچر کو دیکھیں 46 کا ریٹ آ رہا ہے فیچر کنزیومرز کیا کیا جائے دیکھیں اب ایمپی یہ سٹاک نیچے سے کافی اچھے سے چلا تھا ٹیکنیکل ہی اس کے اندر پھر کریکشن دیکھنے کو ملی اور آج جو اپنوو آیا ہے وہ درشارہ کی ایک نیا سپورٹ 44 کے اراؤنڈ سٹاک میں بنایا ہے اور کسی نے لے رکھا ہے ایمپی تو 44 کے سٹاک پلوس کے ساتھ ہولڈ کرنا چاہیے 50 روپیز کے لیول تک سٹاک شورٹ ٹم میں ریلی دکھانے کا پوٹینشن رکھتا ہے ٹیک ہے ٹی ویس موٹرز بھی ٹو ویلر کی جیسے ہی ہم کو پتہ لگ رہا ہے کہ پروڈکشن کے آنکھڑا تھوڑے کام ہے اور اس بار کی گروہ صرف 7% کی رہی ہے آج جاہتر شیر آپ کو کمزور دکھ رہی ہوں گے ٹی ویس موٹرز میں اسے ایک ہے اب آج جارہ کنال جی اس کو بھی جڑا دیکھئے ہیرو مٹر کوپ ٹی ویس موٹر دونوں ٹو ویلر آلی کمپنی کمزور ہیں بلد بازی نہیں کرنی چاہے ویٹ این ووچ کریں اور ان سٹاکس میں نویش کریں جو کی بجار کو پرفارم کر رہے ہیں ٹی ویس موٹر فیلحال آہ انڈیکس کو انڈا پرفارم کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پر جو جی لر والی خبر ہم بتا رہے تھے کہ کافی سارے لوگوں کو یہ شکر کنفیوزن بھی ہو رہے کہ یہ چائنا میں چار پرسنٹ دام بڑھا رہے ہیں یوروپ میں بڑھا رہے ہیں پھر بھارت میں یہ بھارت میں بھارت کی جو سیگمنٹ ہیں کی گاڑیاں بکتی ہیں جی لر کی جی گوار لینڈ روور وہ اس کے دام جو بڑھا ہے وہ بھارت کے اندر ہے جو چار پسنٹ تک دام بڑھایا جا رہے ہیں ٹیٹر موٹرز پر آپ کو رائے دے ہی چکے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ ایک اور کمپنی اس میں اچھا موو رہا اس میں ایک آئیشر موٹر بھی ہے یہ بھی دو پرسنٹ ڈیچے ہے رجیشی کتنے کمزور ہے دیکھیں اس میں بھی آٹوموبائل سیکٹر کے ان لائن نہیں موو دیکھنے کو ملا اس ٹاک میں جس طریقے کا ڈیسٹروبیشن دیکھنے کو ملا پچھلے کچھ دینوں میں مجھے لگتا ہے اس ٹاک میں اور ویٹنیس دیکھنے کو ملے گی اور یہ ٹاک مجھے لگتا ہے یہاں سے اکیس ہیار دو سو تک بھی سلایڈ ہو سکتا ہے سو کرنٹ لیول پر بھی بائے اگر کچھ کو شورٹ کرنا ہے تو یہاں سے جو سٹاپ لاؤس ہوگا فیوچر کا سٹاپ لاؤس اگر اڈاپ کریں گے تو ٹونٹی ون نائن فیفٹی کا سٹاپ لاؤس رکھیں اور مجھے لگتا ہے یہ اگلے دو تین دن میں مجھے لگتا ہے کہ اور سیلنگ پریشر اس میں ایکسٹین ہونا چاہے اور یہ اکیس ہیار دو سو تک بھی سلایڈ ہو سکتا ہے اوکے اکیس ہیار دو سو تک آ سکتا ہے سارے چار سو روپے گیرا ہے تو کمزو تو ہو رہے ہیں سٹاک کچھ کچھ سٹاکس آج کھا اوٹو میں ٹوی لڑن ہیرو بجاج ٹی وی ایس ٹی وی ساری ہو لائنس کے پیٹل ایک اور شیر جو مجھو دے پانچ پرسن بین میں ہے جو بین میں سارے چار پرسنٹ اپن انٹرس گھٹا ہے ساتھ ساتھ میں کیا کرنا چاہے جن کی تیجی کی پوزشن ہے کیا راجی جی بک کر لے گی رکیان بھی دیکھیں بیل آؤڈ کی نیوز کے چلتے ہی سٹاک اوپر آیا ہے سو نیوز کا ایمپیکٹ ہے اور مجھے لگتا ہے بک کر لینا چاہیے اگر کسی کے پاس پوزشن ہے تو اوکے صدار جی سیمنٹ شیروں میں تھوڑی تھوڑی خریداری ہو رہی ہے آپ کو کچھ لینا ہے سیمنٹ میں کچھ پسند دے جی بلکل انیل جیب اور سیمنٹ میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت حد تک اب جو کانٹریکشن تھا یا ڈیسیمبر پیماہی کے نتیجے جو جو اتنے ڈمڈال نہیں آئے تھے ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ڈمڈال ہو سکتے ہیں اور سیمنٹ میں کوئی سٹاک اگر پک اپ کرے تو وہ ہوگا جی کے لکشمی سیمنٹ اور ساؤتھ بیس سیمنٹ کمپنی میں ریمکو سیمنٹ یہ دونوں ہی کمپنیاں ایک نورتھ میں ہے ایک ساؤتھ میں ہے پر آپریشنل ایفیشنسی کافی بہترین ہے اور اب آپ کے بھی ایک سپیشل شو آتے ہیں سیمنٹ کے سیکٹر کے اوپر تو اس سے بھی لوگوں کو بہت اچھا ایک انسائٹ ملے گا تو ہمیں رکھتا ہے کہ سیمنٹ میں جے کے لکشمی اور ریمکو سیمنٹ سیمنٹ میں جے کے لکشمی اور ریمکو سیمنٹ اس دونوں پر دھیان رکھ سکتے ہیں خیر اس بھی سیمنٹ کی بات سے تو چل رہی ہے لیکن کل تیار ہو جائیے ایک بہترین شاندہ ریسرچ کے لئے ٹھیک سارے جس بجئے ریسرچ کس پہ ہے کیسی ہوگی جنہیں دیکھئے یہ بالکل صحیح نام رکھا ہے ریسرچ گرکل کو جیسی گرکل کی یاد ہاتی نا تو آپ کو شرارتیں وہ آپ کو نٹھکٹمن وہ سب چیزیں آپ کو یاد ہاتی وہ پاتھ شالہ میں پاتھ شالہ گرکل سار ایک ہی ایک سنونیم جی ہے ایک ہی نام ہے جسی پیووف ہے آپ کے پاس ہاں ہے نا آپ کو میں دکھا دوں پرک پیووف دکھاؤ گرکل اور پاتھ شالہ میں کیا ہوتا ہے پروم ریکوڈ کرنا آو انکل 3 2 1 آپ نے اجیسے سامن بنا رہے ہیں اجیسے سامن چل گی ٹھیک ہے پڈھا بھائی ٹھیک ہے جیسے سامن چلو نگ صدر میں سامن چاند تا ہے نا اس سامن چلا دے پہی ٹھیک ہے پانی اتر آیا ہے ورغا ۱۸۔ ہے میرے بیو پارتھ موں شاید آسا رو چھے برفیک چھے سننگ اوائشن دے دیں تو یہ ہوتا ہے گروہ کل میں تو آپ پروف پوچھ رہے تھے نا یہ پروف ہے گروہ کل کا گروہ کل میں پاتھ شالاؤں میں کچھ بھی ہے کل بھی اب نے ایک آپ کے سامنے بات رکھے تھی ہسی بہو کھیلی بہو دھیان تو آپ کو جو بھی پڑھنا ہے سمجھنا ہے بالکل آرام سے اور انجوائے کرتے ہو کیجئے تو آپ کو اور مزا آئے گا اور بہتر رہے گا چلیے آہ کل امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شوفر سے پسند آئے گا اگر ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر کو لے کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں پرچانتے ہیں آپ کو معلوم ہے تو کل آپ کو کچھ غلط ہی نہیں آتا جب روڑ ہوگی میری بھی ہوئی ہے آہ تو جیسے ویسے تو ڈیمپی کو بہت ساری چیزیں پتا رہتی کی کیا چیز کیسے بنتی کیسے کام کرتے ہیں سیمنٹ کے بارے میں پتا ہے نہیں سر تو پھر کل آپ کو پتا ہے سیمنٹ کیسے بنتی ہے فارما کا چورن بھی ہم کو یاد ہوگی ہے اپی 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 چورن بھی ہم کو یاد ہوگی ہے بالکل اچھے طرح سے یاد ہوگی ہے سیمنٹ کا چورن آپ کو پتا چلی گا ٹھیک ہے لیکن اس بیچے ایک اور شیر ہے جو جب آپ دیکھ بھی رہتے تو اس کے اندر پانی اور تھنڈر ہنڈا کول کول کی بات آ رہی تھی اس میں وولٹاز ہے وولٹاز کا موو جنٹسٹنگ ہے چھے سو نو چھے سو دس کی رینج کو پار کر رہا جی 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 دیکھیں تو یہ کل خبر آئی تھی کہ کچھے تیل کچھے سے ادام بڑھ رہا ہے ان کے پروڈکس کے اس سے پہلے موسم بھی بھاگ بتا چکے گرمی بہت پڑھے گی وولٹاز جی ہائی پہ آ گیا دیکھیں وولٹاز میں کچھ دنوں پہلے کچھ ریپورٹس بھی آئی تھی اور کسی نے اس کے ٹارگیٹس لئے بھی کیے تھے تو اس ٹاک نے لیکن حالانکہ 590 کا جو اس کا امپورٹنٹ سپورٹ رینج تھا اس کو توڑا نہیں اور جو بھی سیلنگ پریشر تھا وہ وہیں پہ ابزورگ ہوا تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے نئے ٹم چارٹ پہ اس کا سپورٹ تو انٹیکٹ ہے 590 تو مجھے لگتا ہے یہ سٹاک میں واپس جو لانگ ٹرم چارٹ پہ تو تیجی بنی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ سٹاک واپس یہاں سے باؤنس کرے گا اور چھہ سو تیس چھہ سو چالیس تک واپس سے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہائر سائی کو مووز دیکھنے کو ملیں گے تو پوزیشنل بیسیس پہ 590 سٹاپ لاؤس ہوگا اور اوپر میں مجھے لگتا ہے چھہ سو چالیس تک کہ ٹارگیٹ اس میں واپس سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگا ہے لیکن اس بچھا سرکاری کمپنی کا دن بھی کافی اچھا ہے آج سے انکر انیسٹرز کے لیے سی پی ایسی کا ایٹی ایف کا پانچھے چرن کا نویش کھول گیا ہے یہ بیس سے بیس تاریخ تک آپ ریٹیل نویشن بھی اس کے اندر پیسہ لگا پائیں گے اس کی کمپنی کی ویٹیج کیا ہے سرکار کترے پیسہ جوٹا رہی ہے اس کے بیچے اوبجیکٹیوٹی کیا ہے آپ کو کیسے فائدہ ہوگا یہ بتائیں پوچھا درپاٹھی بتائیں پوچھا آپ جی قریب گیارہ کمپنیاں ہیں جو کی سی پی ایسی ایٹی ایف میں شامل ہیں اس میں او این جی سی اینٹی پی سی کول انڈیا اور اگر آئی او سی جیسے کمپنیوں کی بات کریں تو اکرین ان چاروں کمپنیوں کا ہی قریب ستہتر پرسن سے زیادہ کا ویٹیج ہے اگر او این جی سی کا سندہ میں بات کریں گے تو قریب اکیس پرسن کا ویٹیج او این جی سی کا ہے مہی ایٹی پی سی کا قریب بیس پرسن کا ویٹیج ہے اس طرح سے اٹھرہ پرسن کا ویٹیج قریب کول انڈیا آئی او سی کا ماف کیجئے قریب اٹھرہ پرسن کا ویٹیج آئی او سی کا ہے تو اسی طرح او او اینڈیا این بی سی سی اینڈیا یہ کچھ ایسے کام کیز ہیں جو کیس میں شامل ہیں اب اس میں تھوڑی اور ڈاگر ڈیٹیل بتائیں تو جو ریٹیل نویشک ہیں ان کو چا پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر یہ آفر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ 19 مارچ کو یعنی کی آج یہ آنکر نویشکوں کے لیے کھلا ہے اور 20 سے 22 مارچ کے بیچ یہ ریٹیل نویشکوں کے لیے کھلے گا جس کے ذریعے اور اس سی پی ایسی ایٹی ایف کے ذریعے ایسی ایسی ایٹی ایف جس کا پانچ وار چرن شروع ہو رہا ہے 20 سے 22 تاریکٹر آپ کے لیے کھلا رہے گا اگر آپ لگانا چاہئے پیسہ کیونکہ مل رہا ہے آپ کو چار پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ چار پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ اور اچھا کاسا ڈیویڈینڈ ڈیلڈ سیدھار جی آپ کے مموں میں پانی آتا ہے پانی آنے کا مطلب یہ ہے کہ شورٹ ٹم کے لیے نہ سوچیں جو سوچیں وہ لونگ سوچیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سرکاری کمپنیاں کچھ کچھ کمپنیاں جیسی ساپ سے پینفل یا کوئی بینکے جو سرکاری ہیں جہاں پر پین پوائنٹ ابھی بھی ہے اسید کالیٹی کے پیشنز ہے تو یہاں پر آپ لونگ ٹم لمبی رشتی سا کر سوچیں تو موں پر ضرور پانے آنا چاہیے جیسے موں میں پانی کی بات بول رہے یہی موں کے پانی کی بات ہو رہی ہے ایلنٹی پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئنٹری کو لے کے رہیں گے چاک کچھ بھی ہو جائے یہ ہمارے دل سے جڑا ہوا ہے اور جب دل کی بات ہوتے آپ کو پتا ہے ایوہرٹنگیس پیاری لاب اینڈ وار تو آپ کو پیار میں اور وار میں کچھ بھی ہوگا جرہا پہلے منجمنٹ کیا کہہ رہے ہیں سنگیہ ہے کہ لاب اینڈ وار اور بیجنس اور بیجنس اور بیجنس اچھا یہ تو نہیں ہے ہاں لاب بیجنس اور بیجنس اور بیجنس ٹھیک ہے لاب اینڈ وار سن لیتے ہیں کہ ان کا لاب بیجنس اور جو وار والا ہے سنگیہ وہ کیسے ٹھیک فیٹ بیٹھ رہی ہے what we are trying to do is with if i can use the word پیار and we will continue to look at it as something which we are doing from our dil and we would like and intend to take it forward in the same manner and purpose we look at all of our business as independent businesses so L&T کی مینجمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دل سے ہے پیار مائنٹری پہ اس لیے وہ اس کو خریدنا چاہیں گے دل سے ہوتا دماغ سے تھوڑی دل دماغ کے بار سے دونوں بھی لگا لیتے ہیں کئی لو کلیوں ایسا کچھ بھی سمباب ہے دل دماغ دونوں والا حصہ بٹھا مائنٹری L&T کی بیہت کریب ہے اس لیے ہم نے ریسرچ انیلیسٹ سندیپ گروور کو اپنے ساتھ جھوڑا اور ان سے سارے مددوں پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخر کارے دل کی بات نکلی ہے L&T مائنٹری کو حصہ خریدنے کے لیے اتنا چھپ کیوں ہے کیوں ان کے دل کے اتنی قریب ہے جرہ سندی پہلے آپ یہ بتائیں دیکھیں L&T کی جاتاک بات ہے دلچسپی اس لیے ہے کیونکہ یہ IT کاروبار میں پہلے بھی ہیں L&T انفو ٹیک کے ذریعے اور دیری دیری اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں اپنا جو IT میں نویش آئی لگاتار بڑھاتے جارے ہیں اپنے پورٹفولیو کو ڈی رسک کرنے کے لیے یعنی کی جوکھیم کم کرنے کے لیے ان کا جو EPCR پوجٹس کاروبار ہے پورٹفولیو کا بڑا حصہ ہے لیکن وہاں پہ جوکھیم بہت زیادہ ہے یہی کارن ہے کہ یہ IT کی اوپر اپنا جو فوکس ہے لگاتار بڑھاتے رہے ہیں وہاں پہ نویش بھی زیادہ کر رہے ہیں اور اس مائنٹری کی خرید کے ذریعے ان کا جو کاروبار ہے جو IT کا کاروبار ہے اس کو اور کہنا کہیں مضبوطی دیکھنے کو ملے گی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں جو ان کا IT کا کاروبار ہے اس میں جو traditional businesses ہیں جس میں آپ oil and gas کی بات کیجئے یا تو پھر جو باقی verticals ہیں BFSI اس میں زیادہ exposure ہے اگر یہ مائنٹری کی خرید کر لیتے ہیں تو پھر ان کو نئے verticals میں بھی entry ملتی ہو دیکھے گی BFSI ان کا core business ہے وہاں پہ ان کی پاکڑ اور مضبوط ہوتی ہو دیکھے گی لیکن اس کے ساتھ digital میں ان کو entry ملے گی traveling, retail اور healthcare یہ کچھ اور vertical سا جو کی مائنٹری کے پورٹفولیو میں ہیں تو وہ بھی ان کے جو پورٹفولیو ہے اس میں کہیں نہ کہیں add ہوتے ہو دیکھیں گے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں 2009 میں بھی انہوں نے کافی زیادہ کوشش سے کری تھی جب تب یہ ادھگرہ نہیں کر پائے تھے ستم کو یہ خریدنا چاہتے تھے اور ویسے بھی ان کے پاس cash کافی زیادہ پڑھا ہے قریب 8000 کوڑوپے کے آس پاس کی نگدی ہے جو کہ یہ buy back یو پر استعمال کرنا چاہتے تھے سہوی سے approval نہیں آ پایا تو جو cash کا deployment وہ بھی ہوتا ہو دیکھے گا اور ان کا پورٹفولیو بھی مضبوط ہوتا ہو دیکھے گا تو ایک win-win situation ہے جس کو L&T تلاش کر رہی جس وجہ سے مائنٹری ان کو لگ رہا ہے کہ بہتر وقلب ہے کیونکہ ان کے پورٹفولیو میں fit ہوتا ہو نظر آ سکتا ہے ان کو یہ چیز نہیں پسندہ رہی ہے تو اس چیز سے وہ نراز ہیں اگر بھاو بڑھتا ہے تو وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جو open offer آئے گا پھر اس میں وہ tender کر سکتے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گراہاک ہیں اس company کے وہ شاید تھوڑے سے unsettle ہوتے ہو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہوگا کیا جب L&T آئے گا ایک نیا management آتا وہ دیکھے گا جو founders ہیں جو اس company کا موجودہ management ہے وہ بدلتا ہوا دیکھے گا تو لمبے سمیے سے جن کے ساتھ ان کے clients کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے وہ تھوڑا سا گڑ بڑ اس میں ہو سکتی ہے تو اس سے ڈر اس چیز کا ہے کہ اگلے ایک سال تک اس company کی جو growth ہے اس کو لگے کہنا کہیں تھوڑا سا جوکھیم ہو سکتا ہے تو mutual fund سے کہہ رہی ہیں کہ اس company کا جو موجودہ management ہے اس وکلپ کے ساتھ وہ خوش ہیں اگر نیا management آتا ہے تو ہو سکتا ہے جو clients ان کے جو گراہک ہے ان میں تھوڑی سی یہاں پہ چمتہ کا وشے بن سکتا ہے تو یہ دو کارن ہیں جس وجہ سے mutual fund is deal کو لے کے تھوڑا سے ناکھوش نظر آ دیں ٹھیک ایسے دہ سڈانی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ LNT کے پاس ڈل ہے اب mind لینے جا رہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ اسی لیے جیسے LNT کو پیار ہے mind tree سے ویسے اسی لیے ہمیں بھی LNT سے پیار ہے اور LNT یہاں سے سب سے امدہ perform کر سکتی ہے آنے والے بارہ مہینے میں target 894 روپے سہی ایک دب bang on نل جی life میں دو بار confusion ہوا مجھے 1794 ایک 1894 اس کے بعد اب میں نے decide کے لیے کہ جب بھی confusion ہو یہ سوچو کہ ستھار جی کا دیا وار تارگیٹ تو جو اوپر والا ہوگا وہی صحیح ہوگا اس کے لیے ہر بار اب 894 میں بتایا جائے ستھار جی آگے سے گلتی بلکل نہیں ہوگی target میں چنتہ نہ کریں لیکن آج mind tree بھی نیچے ہے اور LNT بھی نیچے دونوں ہی نیچے لیکن کل mind tree کے لیے دن بڑھا ہوگا خاص تو سے buyback پر بھی ویچار ہوگا دیکھتے ہیں management LNT کے پیار کو تھکراتا ہے یا اپناتا ہے نا ٹھیک دل توڑتا ہے یا گھٹواندن ہو جاتا گھٹواندن تیجی اور مندی کے بیچ میں بار بار ہونے کے چانس پھر سے غصہ کھا اگر اوپر آرہا رہا ہے نیچے سبھے اچھے سبھے اچھے سبھے گرایا کیوں بیس پوئنٹ کیوں گرایا ملل اگدم اس طرح سارہ دیکھے گھجب واپس کھینچ گیا دل کے ہائی پوئنٹ پر آئے گیا پر ہائی پوئنٹ ٹھیک ہے اس بھی کچھ ایک اور شیر بھی پتا کر لیتے ہیں کہ انج میں کیا ہو رہا ہے اچھے 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 ڈی سی تھوڑ دیکھ پہلے یہ بھی چلا ہسپیٹالڈی کا شیر ہے ہوتل بزنس سے ڈیل کرتا ہے سالہ چار پر 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 راکیش جی دیکھیں اچھے شیر ہوگا دو سو نبی روپے کا ڈی بھائی کرنا چاہیے ایک پوزیٹیو کروز دیکھنے کو مل رہا اور شورٹ ٹرم مجھے لگتا ہے انادر 35 50 روپیز موجودہ سروں سے دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے ایک شیر پر ہوگی بات لیکن ایک شیر ہے جو کافی سارے لوگوں کو پسند آیا تھا ان کے من بات پسند جب اس کے بارے بات چیت کر رہے تھے کافی تیجی سے چلا بھی پروفیٹ بکنگ ہوئی لیکن آج پھر سے چل رہا راجی چلے دیکھیں کیش شیر ہے من پسند 120 روپے کا بھاو ابھی کیا کرے جی ڈیمپی جی دیکھے تو کریکٹیو موڈ جو آیا تھا 111 110 کے اس پاس بائنگ اینیشیئیٹ ہوا اور سٹاک بائنگ اچھا بائنگ ایکشن دکھا رہا ہے مجھے لگتا یہاں سے 125 کر لیتا ہے تو جس طریقے کا مومنٹم اس نے پچھلے کچھ دنوں دیکھنے کو ملا مجھے لگتا وہی momentum continue دے گا then stock 135 140 تک move کر سکتا ہے so نی اٹم chart پر مجھے لگتا 125 immediate hurdle اگر وہ cross کر لیتا ہے تو 135 140 is target جس کے پاس position ہے اگر کسی لیا یا کرنٹ level پر لینا بھی چاہتا 110 110 روپے کا strict stop loss follow کرنا چھی اور پہلے کا کسی کا holding ہے تو stop 110 کا کنال جی آپ نے IMGL کے بارے 28 سے 30 روپے اپر ہے اس کا اور بھائی بھی ہے IGL یہ بھی آج اپر ہے اس میں کیا کرنے بریک آؤٹ اس میں بھی آتا ہوا دکھ رہا ہے ڈیمٹی لیکن ایک resistance بالکل overhead سامنے 306 7 روپے کے آس پاس نظر آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار 306 7 پار ہو جائے IGL میں تو definitely buy کرنا چاہئے اور پھر مجھے لگتا ہے 320 روپے کے level دکھیں گے تو IGL MGL اور Petronet مضبوط لگ رہے ہیں لیکن IGL اگر buy کرنا تو breakout کا انتظار کریں پہلے چلتا پیٹرول کھتمی نہیں ہوں گیس کھتمی نہیں ہوں یہ تو ایسے ہو گیا گیس والے سٹاکس میں جمعت گیس ہے گیس بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے اور اور گیس بھاہر ہم راج چورڑ سے بھے دور نہیں ہونے مالی گیس ہو ایسی ہے جو لگاتا رہے چلنے والی چلنے والی چلیے لیکن چلتے ہیں मائنٹری کی پریس کونفرنس میں جہاں मائنٹری کا management L&T کے پیار پر اپنا اجہار کرتا ہوا نظر آرہا ہاں یا نام سنی what message are you giving to all starters in the country are we giving a message that honest credible high integrity entrepreneurs have to give up their company and that is question number five so with that i would like to take a turn over to you for your questions thank you Mugda from CNBC from CNBC TV Oh yes Mugda from CNBC TV sir today the said that the mighty management had met them a few years ago but that didn't fortify you know L&T management said that the mighty management met them a few years ago but that didn't fortify so what was different then and why is it cost time now and secondly what are the options for you once you know if L&T does get a controlling stake will the management or the founder said I cannot answer question number two but again when L&T has made a public announcement and they pursued us it was they who pursued us and it was we who rejected that option so let's be very clear our strength four years earlier and now has been the same what are the options you are looking like there is options because at the end of the day I think this is not like we said I think we built a great company our customers love it for us our mind minds love the great work environment and what options we give and to that extent we pursue every option like we stated we remain 100% committed to our long-term vision of building an independent company that doesn't say anything why do put an investor a wifi and it is not up to us to find an option right at end of the day it was a shareholder who wanted to sell and that shareholder can sell to that shareholder chose to sell and we have no problem if he sold it to anybody who did not have a strategic intent like LNT has so at the end of the day it is not my responsibility to find an option for a shareholder who wants to sell so if it was anybody else who bought it maybe it would have not led to this kind of a hostile reaction from us as well I think a question is what options are there for us going forward the options in front of us right now is to make sure that our message gets heard and we request all of you to carry our side of the story as much as you know the thing there historically over the last few weeks for various reasons we had to stay silent and now we want to take this opportunity to meet all of you explain our point if you still going to reach out through the larger world from a shareholder investor perspective through you convince them on the logic that we have and hopefully also then convince them not to support this acquisition that LNT would like to do of mind tree I have one question this is not overnight you know take sale that has happened this has been in the pipeline for eight and nine months why couldn't have the promoters devised a plan of taking the possibility of a hostile fit really seriously and at any point in time would you even think that this was a possibility or you thought that the entire stake sale that Siddhartha will be doing would be amicable and also having spoken to so many other private equity players what really went wrong and why weren't you able to convince these players to be on your side or be able to negotiate this deal because all of us have been writing about reaching out to private equity players and suddenly we see L&T all of a sudden come and do this hostile thing but this could have been averted right it could have been averted under different circumstances like I said it is a shareholder who wanted to sell and if he chose to sell in whatever form or fashion timing quantum you have admittedly said that you had with Siddhartha has been so fine and he's been a patient investor for 20 odd years it is a little difficult to believe that you were not in talking terms at the end of this entire game in the way finally turned out as of whatever yesterday evening when this announcement came it was a surprise now I'm not going to comment on how long we were in discussion there was 8 months 9 months when he spoke to A when he spoke to B etc because all that is water under the bridge we were presented with a set of facts yesterday evening and we are dealing with those facts as of now that is okay that late on the valentine probably will come back but no we don't like L&T this is mind and this is that mind is low L&T low both but we sitting because you talking because Nifty has 11,500 just my vision has fallen in Nifty break out in the day جب تک نظر جاؤں تب تک آپ بگل بجائیں کیونکہ بی ٹی ایس ٹی کے بگل کے ساتھ تیار ہے کنال جی کنال جی بتائیں سر دیکھیں ایک اور نیجی بینک جس پر کھرداری کرنی چاہیے اور یہ کاؤنٹر ہے آر بی ایل جس میں کی ایک بریک آؤٹ ابھی ابھی آتے ہوئے چارٹ پر نظر آرہا ہے اس کاؤنٹر نے ابھی ابھی 645 کے لیول کو فیچر میں پار کیا ہے اور جو یہ معمولی سا ایک ریزسٹنس ہے یہ پار ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے یہ سٹاک اب انچارٹی ٹیریٹری میں پرویش کر چکا ہے تو اس میں اگریسیو ٹارگٹس ہیں اور سارا جو فوکس ہے وہ نیجی بینکوں پر رکھنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہی پر مومنٹم ہے دوبارہ ایکسس بینک ڈے ہائی پر آگیا ہے تو مجھے لگتا ہے ان سٹاکس میں خرید کریں آر بیل بائے کر رہے ہیں تو سٹاپ لاؤس 637 637 روپے پر رکھیں پہلا ٹارگٹ 656 روپے کا اور دوسرا 670 روپے کا ہے تو 656 اور 670 کے ٹارگٹ سے بائے کرنا ہے آر بیل ٹھیک ہے آر بیل کو آپ بائے کر سکتے ہیں آلماس یہ دن کے اوپری ستروں پر بھی ہے اس میں ایک خریداری اچھی آپ کو ہوتی ہے دیکھیں ٹھیک ہے انٹرسٹنگ آر بیل کے اندر آر بیل کے اندر چاہے وہ ریلائنس ہو چاہے آر بیل بینک ہو چاہے راکیش جی ہوں اور چاہے راجیش جی ہوں چاہے روپے ہو چاہے روپے ہو چاہے روپے کا دن نہیں ہے پھر تو چلی باتی ریلائنس دن کے ہائی پر اس وقت ترےڈ کرتا ہوا شاندار تیجی کے ساتھ ٹھیک ہے اس بچ آئی ٹی کے شئر اس میں ایک تیزی آئی ہے جیسے مائنٹری کا اور آلنٹی کا ٹیسل دیکھ رہا ہے ایک بار ٹیسل دیکھے دن کے اوپری اس طرح پر بڑی سمارٹ ریکاوری آج یہ دو ہزار پہلے توڑنے کو تھا اب دے ہائی پہ ہے ایک بار جار آپ کی ریکمنیڈیشن رہ کریجی راجیش دیکھیں جس طریقے کی بائیں پورے آئی ٹی پیک میں دیکھنے کو ملی انفوسیس ٹیسل ایون اگر ہم دیکھیں تو ایک سارے سٹاکس میں باؤنس بیک ایکشن آیا جس طریقے سے مائنٹری کا جیسے ہی مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی سٹرکچر سٹرانگ ہی ہے سارے آئی ٹی پیک میں جو دیکھا ہم نے پیچھلے کچھ دینوں میں وہ ایک پروفیٹ بکنگ تھی اور میہ ٹرم چارٹ اس ویلہ اس لانگ ٹرم چارٹ پہ بریک آؤٹ انٹیکٹ ہے تو مجھے لگتا ہے یہ دو ہزار کا جو لیول ہے تی سی اس کے لئے بہت محتپورن ہے پاس درس روپے اوپر نیچے ہو کے واپس یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ باؤنس بیک ایکشن بنتی رہے گی اور دو ہزار چالیس سے دو ہزار ساٹھ اوپر کے لیول ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ موو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے سو تھوڑا سا کنسولیڈیشن پلے رہے گا سٹاک ابھی دو ہزار سے دو ہزار ساٹھ کی رینج میں کچھ ٹائم کے لئے ٹائم نکالے گا دو ہزار ساٹھ جیسے ہی کروس ہوگا تو واپس ہی اپنا اپ ٹرینڈ ڈیزیوم کرے گا اور پھر ہمیں اس میں بڑے لکش دیکھنے کو مل سکتے اکیس سو پچاس اور باؤیس سو تک کے تو ابھی مجھے لگتا ہے اگر کسی کو بائے کرنا ہے تو تھوڑا سا سٹاپ لوس جو رہے گا وہ دو ہزار کے آس پاس رکھنا ہوگا اور اوپر میں دو ہزار چالیس دو ہزار ساٹھ کے ٹارگٹ ہوں گے دو ہزار چالیس دو ہزار ساٹھ کی ٹارگٹ کے لئے آپ کو کرنا ہے کھریدداری لیکن کھریدداری ایک اور سٹوک میں کرنا ہے اور وہ بتانے والے ہیں آشو مہدان صاحب ہاں ہاں ہوا سرپائز بلکل یہ تو گیسٹ اپیرنس دیشہ ہوگا قرال جی راکیش جی جارہاں تہیار ہو جائے یہ کمان کس کے آشو جی آ رہے ہیں اور وہ limited intervention full intervention کسی بھی درکہ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور آپ کے calls پر کسی اور سے بھی سلام مانگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ان کے آنے کے بعد اور وہ آنے کی تیاری ملے گا اس سے پہلے بین سے بینیفیٹ بھی آنے والا ہے اور اس کے بعد آشو جی کو بھی آشو جی کو بھی ہم فونہ فرین کر کے لائف لین یوز کریں گے تھوڑی در میں لیکن تک تک دیوانشی ہمارے ساتھ ہے دیوانشی جلدی سے بتا دیجئے بین سے بینیفیٹ تھوڑا دیر بعد لے لیں چلی لیں چلی لیں تو بین سے بینیفیٹ پر بھی فوکس کرتے ہیں ہے دیوانشی ہمارے ساتھ آئیے جان لیتا ہے بین سے بینیفیٹ یس سر دیوانشی جلدی سے یس مہم بتائیے آج جو رلانس کیاپٹل ہے جو امیدے کی شاید باہر نکل سکتا ہے ویسے مارکیٹ والی پوزیشن 82% کے آس پاس ہے تو شاید یہ یہاں سے بین سے باہر نکل سکتا ہے باکی چھے کے چھے رہیں گے اپٹل باہر نکلے گا ٹھیک ہے پرسکٹ ہے نیا کوئی آنے کی تیاری میں ابھی فلال کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے کل آپ کے لئے آرام کا دن ہے کوئی بین میں آنے کوئی تیار نہیں ہے ایک بھی اور ایک ہے وہ بھی کپٹل باہر نکل سکتا ہے لیکن بازار بریک آؤٹ کی تیاری میں ہے بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جیسے آشی جی فون پر آ جائیں گے آشو جی معاف کیجے گا اور آشو جی کے فون پر آتے ہی ہم انہیں جوئن کر لیں گے لیکن 11,500 اور آنے کی تیاری میں ہے سکتا ہے آٹھ سو کے آس پاس بینک ٹھیک ٹھیک ہی پہنچ رہا ہے بلکل اور روپے کو بلکل نظر انداز کر کے آج یہ چل رہا ہے تو اور انٹرسٹنگ ہو رہا ہے اس پیچ کچھ سرکاری بینکوں میں جو پہلے سو بی سو بے کا مومنٹم تھا کم تو ہوا ہے ملوہ ویسا نہیں دکھ رہا بٹھا پھر بھی بینکنگ اچھا ہے اگر آپ فیڈل بینک کے بارے میں پتہ کر لیں تو یہ بھی ایک رینج کا بریک آؤٹ دے رہا ہے بنسل جی اگر آپ فیڈل بینک کو اور دیکھ لیجئے دیکھئے ڈمپی اگر آپ فیڈل بینک کی بات کریں تو یہاں پر تیکنیکل روزان پوزیٹیو ہے تیکنیکلی سٹاک چار دن کی ٹریڈنگ رینج کے اوپر نکلا ہے شورٹ ترم کے لیے 92 کا stop loss بیٹھتا ہے اور اوپر میں 97 97 ڈمپی ہے پہلا ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے 97 پہلا ٹارگیٹ ہوگا حالانکہ آج اس میں اچھا مومنٹم بنا ہے لاسٹ ہی سیشن میں اس پر آشو سارا مرسا جن رہے ہیں ٹلی تو آشو جی کو شامل کرتے ہیں اور آشو جی کے لیے ہم پوچھتے ان سے بی ٹی ایس ٹی کا کول آشو جی آشو جی سواغت آپ کا آبا جاری ہے بیگل وجہی ہے بی ٹی ایس ٹی کا آبی ٹی ایس ٹی بھالا آشو سارگی نے پاور بہت زیادہ ہے اس لئے ٹی ڈبل ٹی لگانے بڑھتے ہیں دو ٹی لگانے بڑھتے ہیں آج بھی مل جا اور آپ کو کل بھی ملتا رہے ہیں آہ ان کے تو مطبع جو کل والے وہ آج حاصل ہو جاتے ہیں تھوڑے لمبے والے وہ کل تک ہو جائیں گے آشو جی بتائیں کہ کیا کول دھنڈا ہے آپ نے آلین جی ایک تو میں اپدیت دے رہا ہوں ہوں کے بینگ نفتی نفتی میں تیزی ہے شارٹ مال میں ہی رہے ہیں اور جتی بار ملجی بولے وہ ڈسبلیس میں ہے کہ اس سے اوپر کیا جائے گا اس سے اوپر کیا جائے گا تیزی اور مندی میں دونوں میں کھول کے پارٹیپیٹ کرنا چاہیے بینگ سیٹ کریں گے آنے جی بی ٹی ایس ٹی کال ہماری آئی ٹی کی بات ہو رہی تھی اور میں نے بولا تھا کہ شاید ابھی ایس ٹی نہیں چلے گا لیکن آج ہی جس طرح کا مومیٹم بنا ہے مجھے نگ رہا سیکٹوروب روڈیشن شروع ہے اور انفی کو لینا چاہیے آنے جی آنے جی یہ ساتھ سو پچیز میں فیوچر ملے گا ابھی ساتھ سو چھپیس ہو گیا ایک پچیز کے اوپر اگر انفی بند ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا باؤ ساتھ سو پچپن میں ملے گا ہمارے کو تو انفی کو سر انفیوچس کو بی ٹی ایس ٹی لیٹی جانا ہے اوکے انفیوچس میں ساتھ سو پچیز کے اوپر خریدداری کمیز ساتھ سو پچپن کا ٹارگٹ اٹھنا ہے سٹوپلوس آپ لگاتے ہیں کیا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتے کمیز نہیں بیسے میرا جب جب نوملی کال ہوتی ہے اس میں سٹوپلوسس ہوتے نہیں ہے جو کی پوزیشنل ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ سٹوپلوسس کے لیے میرے تو سنکٹ موچن کنال جی ہیں کنال جی سنکٹ پیدا I mean سنکٹ موچن کیجئے کنال جی انفیوچس کا کال دے کر باقیت آپ سمجھ گئے ہوں گے آرے جی دیکھئے میں پوری طرح سہمت ہوں انفیوچس میں بریکاؤٹ آ رہا ہے ڈبل باٹم پیٹن بھی بنایا ہے تو بالکل آشو جی کی کال صحیح ہے سٹوپلوس میری رائے میں ساتھ سو بیس روپے کے آس پاس فیچرز میں رکھیں تو ایک ٹائٹ سٹوپلوس ہو جائے گا تھوڑا لیبرل سٹوپلوس اکنا ہے تو ساتھ سو پندرہ پر رکھ سکتے ہیں تو ساتھ سو rätt یا ساتھ سو بیس ساتھ سو بیس کا سٹوپلوس اکنا ہے تو ٹارگٹ ساتھ سو پینتیس ساتھ سو چالیس کا ہونا چاہے ساتھ سو پینتیس ساتھ سو چالیس تک کے ٹارگٹ آپ کو رکھنے چھوٹے چھوٹے ٹریڈ کرنے تو بڑا بڑا آشو جی کی سائز کا ٹریڈ کرنا ہے تو ساتھ سک پچھون والا رکھئے آشو جی صرف ایک ہی دیں گے بس انفوسس انیل جی دوسرا میں سے کنال جی نے دیا ہوئے آج کار تو میری وہ ساری باتوں سے سہبت ہو جاتے ہیں کیونکہ میں تیزی کی کال دیتا ہوں بس دوسرا انہوں نے کنال جی نے پیڑے دیا ہوئے ایکسس بینک انیل جی ایکسس بینک میں نے ایک نیا بریک آؤٹ دھوا ہے اور یہ یہاں سے پندہ بیس روپے اور نکل جائے گا تو اس کو بھی بیٹی ایسی کر کے جانا چاہیے تو ایکسس بینک اللہ جی نے دیا ہوئے ہم نے بھی اپنے کلائنٹ کو دلوایا ہے اور آئی چیزی بینک بھی سارا ہوں چار سو روپے ہے صرف ویٹ کر رہا ہے کہ کب میں چار سو کروں اور چار سو کرتے ہیں اس میں ایک نیا ممنٹم بنے گا تو تھوڑا کا تھکنا ہے لیکن آگے پیچھے کر کے وہ بھی ضرور نکلے گا بات ابھی بیٹی ایسی ایسی انفوسیس اور ایکسس بینک سر جو مجھے لگتا ہے کہ آگے اگلا اور تیزی میں لکھیں گے یہ بلکل تو یہاں پر بڑیا بریک آؤٹ کے سنکیت آتے ہوئے دکھ رہے ہیں سات سو پچھمن کا آشو جی کا ٹارگیٹر اور کنال جی کے ساتھ سے رکھنا چاہے تو سات سو پینتیس سات سو چالیس کے ٹارگیٹ کے لیے چار پرسن سے زیادہ اوپن انٹیس بڑھا ہوئے دو پرسن آبی راجی جی آپ بھی گھر رہے تھے انفوسیس لے لیں تی سی ایس انفوسیس بلکل دونوں سٹاکس جو پرسند آئے وہ لے لیجیے بلکل بینک اور آئی ٹی میں جو پرسند آئے وہ لے لیجیے لیکن پرسند آئے تھا ریلائنس نتینجی کو تھوڑی دیر پہلے اور نتینجی کا ریلائنس پندرہ اوپر پندرہ پونٹ اوپر پندرہ روپے اوپر چل چکا ہے بڑھ چکا ہے مونافہ وصول کریں ساڑھے تیم بجے کے پہلے پہلے ہی کام ہو جائے گا یہ ہوتا ہے جو ایک در مہادی بھروسے کام ہو جائے گا ہو گیا نا کام ریلائنس پندرہ روپے بڑھنا بڑھا تو یہ ریلائنس بڑھ چکا ہے پندرہ روپے کام ہو چکا ہے یہ ہے رائے آشو جی کی نتین جی کی سب کے ٹارگٹس میں جللی جللی ہٹ ہوتے ہیں وہ دکت ہو جاتی تو ریلائنس انڈسٹریز تیرہ سو بیاسی آ چکا ہے انجوئے کیجے آپ کے لئے بانسل جی بیٹی ایسٹی دینا چاہتا ہوں دی جی اس بار آپ کو بھیگل نہیں ہو جائے گا سر وہ بھلی بھیگل جو آپ نے سائیڈ میں رکھوایا تھے اسی سے کام چلا جائے گا اسی سے کام چلا جائے گا بانسل جی بانسل جی بانسل جی سے ہمارا بڑا بریم پیار ہے ماتر ہے ہمارے تو بانسل جی بانسل جی بانسل جی اس بار آپ ایسے دی دیجے کال باد میں بھیگل بجا لے گے کوئی بات نہیں نائے نائے ڈیمپی جی بہت مہت لیکن پسند نہیں کروں گا بینہ بھیگل سے بانسل جی بانسل جی بانسل جی بانسل جی دوستی کے پیچ بھیگل بجائیے سر بہت بڑے والا بھی گل بجا ہے بتائیں اپنی کولم دیکھئے انیل جی سٹاک ہے بینک آب اڈوڈا جہاں پر خرداری کی رائے ہیں اگر آپ دھیان دے انیل جی سٹاک پہ آپ نیچے سے ہنڈرڈ روپیز سے آپ کنٹینیوزلی ریکمنٹ کرتے آ رہے ہیں اور یہی میں نے بولا تھا بھی تھوڑی در پہلے کہ ایک سٹاک ہے جو لگ بک بیس پرسن سے اوپر بڑھ چکا ہے اور بینک آب اڈوڈا میں ہنیل جی اب ایک بڑی نیک لائن ٹوٹی ہے اور مجھے لگتا ہے موجودہ سروں سے دس روپے کا اپ مو بینک آب اڈوڈا میں دیکھنے کو ملے گا جس طریقے کا ہنیل جی بریک آؤٹ ہے جنہوں نے ابھی تک پی ایس یو بینکس کی ریلی مس کری ہے وہ مجھے لگتا ہے بینک آب اڈوڈا کو بائے کریں گے یہاں پر خرداری کی رائے ہے 1.20 کا ایک stop loss لگانا چاہیے اور 1.35 کے ایک ماتر ٹارگیٹ کے لیے بینک آب اڈوڈا کو خریدنے کی رائے ہے چیک ہے بینک آب اڈوڈا اویسی یہ بھی دن کے اوپری سطروں کے آسپاس سے ٹریٹ کر رہے ہیں آج سرکاری بینکوں کا دن اچھا رہا حالانکہ دوپیر ہوتے 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 ان کی جو بارت ہم نے فرسٹ آف میں آکٹیو دیکھی دیں وہ تھنڈی تو پڑی ہے لیکن پھر بین نیتین جی نے بھی کہا کہ اب سرکاری بینکوں کا بنے رہے تھوڑے پہلے آشو بھی جوڑے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بینک میں بنے رہے ہیں بینک نفٹی اور چلے گا تو دونوں کا کمبینیشن تو ہوگا اور چل سکتا ہے اب بینک آپ روضہ ہو رہا ہے ابھی تو اور چلے گا ابھی تو اور چلے گا ایک سو پیترس کا سر ایک سیمنٹ شیر بھی چل رہے ہیں جس میں کم سے کم ریکمنٹ کروں نہ کرو سوال پوچھنا تو بنتا ہے اب مجھے نہیں مالکہ ریکمنٹ کرنے کیونکہ خالی مجھے ریکمنٹ کرنے کے لئے جو ایک سب سے بڑی وجہ ڈیمپیوز میں دیکھ رہی ہے وہ ہے اوپن انٹریسٹ تی بیس پرسنٹ بڑھا ہوا اوپن انٹریسٹ ریمکو سیمنٹ میں دو لاکھ باتیس ہزار شیروں سے آج اوپن انٹریسٹ میں ہوا ہے اجافہ اور سٹاک سرف ایک پرسنٹ اوپر ہے تو وولیوم ایکشن تو آ چکا ہے پرائیس ایکشن ابھی تک آیا نہیں ہے کیا پرائیس ایکشن بھی آنے کی تیاری میں ہے یہ بتانا ہے راجیس جی آپ کو کیا اسے ایک بیٹی ایسٹی کے کول کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جی بالکل آج سیمنٹ سیکٹر میں آج دیکھیں تو ماننگ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بائنگ ایکشن جرور دیکھنے کو ملی انڈیا سیمنٹ دیکھیں اور بھی سیمنٹ سٹاکس میں ہاتھ بائنگ دیکھنے کو ملی اور ریمکو میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ ہوا ہے پچھلے پانچ دن کا اگر ہم مووز دیکھیں تو اس میں ایک ڈاؤن سلوپنگ ٹرینڈ لائن کا بریک آؤٹ ہوا اور اسٹاک اس کے اوپر ہی ٹریٹ کر رہا ہے آج کی کلوزنگ ساتھ سو پندرہ روپے کے اوپر اگر ہوتی ہے تو بلکل بیٹی ایسٹی ٹی کے لیے اس کو بائے کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے اس کا کل کا ٹرگٹ ساتھ سو تیس اور ساتھ سو پیٹس تک آ سکتا ہے تو آج کی کلوزنگ امپورٹنٹ رہے گی ساتھ سو پندرہ ہی سٹاپ لوس رکھ لے اگر کوئی ابھی بائے کر رہا ہے تو تین ہی روپے کا سٹاپ لوس ہے اگر اس کے اوپر بند ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے بلکل اس میں ساتھ سو تیس اور ساتھ سو پیٹس تک کی ڈارگٹ چلتا ہے آپ کیش کے لیے بل بول رہے ہیں جی ہاں کیش کے لیے تبھی ساتھ سو پندرہ مجھے ساتھ سو اٹھا چلتا ہے جی ہاں خلق تین روپے کا سٹاپ لوس اپنے چھوٹا ہوا وہی بیک آؤٹ پر تیٹ کر رہے ہیں تین روپے پر چلتا ہے بہت بڑی آؤٹ کے پر ایسی لوگ خونے چینج چھوٹا چھوٹا دے چھوٹا چھوٹا اور اگر پال جو صحیح ہو گیا تو پھر یہ تین روپے کے رسک کے سامنے پندر روپے بنا کر بھی لے سکتا ہے تو یہ ہے ریم کو سیمنٹ ساتھ سو اٹھا پر چلتا ہے کیش میں ساتھ سو پندرہ کا سٹاپ لوس اور فیوچر میں چلتا ہے تین چار روپے پریمیم پر ٹھیک ہے فیوچر پر تھوڑا پریمیم پر ہے اکوڑنگل اگر آپ آپ فیوچر ٹیٹ کریں کل کے لیے تو پھر ایزز کریں آپ فیوچر کے لیے کیوں جی دیتے ہیں آجی جی آپ کا فیوچر میں بھرا سا گئی اچھا کیونکہ بانسل جی ہمارے پہلے کیش کے لیتے تھے تو بانسل جی کو تو ہمیں بار 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 پوچھ 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 کے پھر دیوڑ کی عادت بدل دال لی اب وہ بھی کنال جی کی طرح فیوچر کے لیول دیتے لگے تو ٹھیک ہے کوئی بات بھی آپ بھی تھوڑے دنوں لگتا ہے سکر لیں گے ہے نا سیمنٹ شیروں میں چلی بہیا تیجی ہوتی دکھ رہی ہے ایک اور شیر ہے ٹاٹا گلوبل ایک بار جرہ اس پہ بھی ہاں تھوڑا آج شلہ ہے اور ایک ڈیڈ پرسند اوپر بھی ہے ڈیہائی کے آس پاس کی آج کلوزنگ بھی دے رہا ہے صدار جی ایک بار جرہ ٹاٹا گلوبل پر اپنی رائے دیجئے یہ بزنس بڑا انٹرسٹنگ ہے حالانکہ کچھ ایک ریسٹرکچرنگ کری ہے اور اپنے کاروبار کے اندر کچھ ایک پلانٹس بھی بیچے ہیں ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے ٹاٹا گلوبل آپ ریٹ کیسے کر رہے ہیں بہت ساری خبریں دیکھیں امپی جی میں نئی خریداری کی سلاہ نہیں دوں گا ٹاٹا گلوبل کیونکہ مجھے کبھی بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی بزنس میں چاہے وہ پانی کا کاروبار ہو یا پھر کوئی دوسرا کاروبار ہو یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اٹکلے ضرور آتی ہے تو FMCG پیک میں ٹاٹا گلوبل پر نئی خریداری کی سلاہ نہیں دوں گا جس کے پاس ہے وہ ویٹ آؤٹ کر سکتے یہی سپیس میں دو کمکنیوں کا ذکر کروں گا جو کافی بار میں نے چینل کے مادیم سکھا ہے ایک پہلی کمکنی ہوگی ITC مجھے پتہ ہے بنسل جی بہت خوش ہو رہے ہوں گے ITC صحیح میں یہاں سے لگ رہا ہے کہ بہت اچھا اچھا لہا سکتا ہے ہر ایک بزنس میں ایک سپیس ہی 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 بہت کھرے ہی بہت کھرے ITC 352 نیویش کا لکش ہے 352 کے لکش سے دوسری کمکنی جو دکھج ہے ہندوستان گینی لیور حالان بہت دباؤ میں ساری بڑی کمپنیا ریلائنس ITC سب فائرنگ کر لیے ہے ایک سی یا HDFC بینک یہ کمپنی اچھو اچھو شانت ہے یہ شانت میں لینے کی بات ہے اچھو جب چال ہو گا تب سب کو شانت کر دے گا ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان یونی لیور آپ بائیس سو پچاس تارگیٹ چھے بائنگ کرتے چل بائیس سو پچاس تک تارگیٹ ہے تو بڑے بڑے لیول آپ کو الگ الگ شیئرز میں آتے ہو دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹیٹا گلبل کو چھوڑی اچو پی جارہ دی دی جی یہ تو ہو گیا فکس اب کچھ ایک شیئرز دیکھ لیتی گرنس انڈیا آج بائنگ کا 117 تک ون وے بائنگ دیکھ نی ملی تھی اور اس کے باد stock اب higher higher side پہ consolidate کر رہا ہے تو stock پہ near term chart پہ 3% بڑھا ہے ایک اچھی خردداری icc securities میں آتی بھی لیکن auto stock آج کمزور سپیشلی جن کے دو پہیے ہیں جن کے چار پہیے ہیں وہ تو کم گھر رہے ہیں جو دو پہیے وہ بیلنس بڑھا نیمی تڑھا مشکل پہ رہا ہے تو وہ زیادہ گھر رہے ہیں دو پہیے سب سے بیلت رویل انفیل رویل انفیل سب سے زیادہ گیراؤ بیاج اوٹو ہیرو موٹو ٹی وی سب کچھ فیسلے ہیں آج فیسلن برا ماہول ہے آج اوٹو کنیو شیروں کے لئے یہ ساف نظر آرہا ہے تو کمزوری وہاں پر آپ کو دکھے گی ٹھیک ہے اس کے لئے اک دو شیر اور بھی ہیں جہا پہ اچھا موو آج دیکھنے کو مل رہا ہے اسکورٹس کے اندر جو اچھی بائنگ آئی تھی آج آپ کی بھی نہیں تھے اسکورٹس اس کو کری فورڈ ہے لے کے جانے بیلکل بیٹی ایسٹی ٹی ٹی ہی ہے اور مجھے لگتا ہے اچھا بریک آؤٹ ہوا اسٹاوک آٹھ سو تیس آٹھ سو چالیس تک کے ٹارگٹ دکھائے گا ٹھیک ہے اس بچ اسیان پیٹ کو لے کر آج دن میں ایک خبر آئی تھی کہ ان کے پرموٹرز نے کچھ گریوی رکھے شیئرز کو چھوڑوایا ہے تو ایک برد جارہ ایشن پیٹس میں بنسل جی آپ کی ریکمینڈیشن ساڑھے ساڑھے ساڑھ روپے کی بڑھت کے ساتھ کر رہا ہے کلوز بنسل جی آواز آئی ہے آپ کو ایشن پیٹس کے بارے میں آپ سے رائے چاہتے ہیں ہاں ڈیم پی جی ایشن پیٹس میں ٹیکنیکل رجحان کافی پوزیٹیو ہے اور میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر خریداری کر کے چلنا چاہیے ٹیکنیکلی ڈیم پی یہ سٹوک بھی انچارٹی ٹیریٹری میں جانے کی تیاری کر رہا ہے ایمیجیٹ ٹارگیٹ 14.75 کا بیٹھتا ہے اور 14.75 کا لیول جب ٹوٹیں گے تب یہاں پر 14.90 14.95 کا لیول دیکھنے کو ملیں گے ان سطروں پر ٹیک بند ہونے سے پتہ کر لیتے ہیں کیا کرنا چیئے مارکٹ میں اب جن کے بات لاؤن پوزیشنز وہ کیا کرے ایش ایش اور لے کے جائیں گھر 100% اب اینگر ڈیفٹی بھی لے کے جائیں بینک ڈیفٹی بھی لے جائیں سکتے ہیں کوئی بینک ڈیفٹی بھی خرابی تو ہے نہیں پوری لے کے جائیں خالی ایک ہی رسک دیکھیں بھائی سب وہ ہے روپیا آج اگر آپ کو اچھا منافع ہو رہا ہے پارٹ پروفل بک کرنا چاہیں تو کوئی حج نہیں اگر آپ کو اچھا منافع ہو رہا ہے دیٹا کے دم پر بینہ دیمانگ لگائیں آپ سوچیں گے کہ لے کے جانا چاہیے کئی کوئی دکت نہیں اور آپ کو یہ آگے آخری گھنٹے میں یہ کہا تھا کہ 11,520 پر کھریجے 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 12,530 پر کھریجے لینا ہی ہے یہ چیز جہاں رکھے صرف ایک شیئر کے لاؤں اور وہ ہے جیٹ ایر ویس یہ گرے ہی جا رہا ہے گرے ہی جا رہا ہے گرے ہی جا رہا ہے نو پرسن نیچے بند ہو رہا ہے یہ دو سو اٹھائی سے اس کا کیش کا لیول دو سو آٹھ نہیں دو سو چھے فیچر کا لیول اس سے آپ کو انداز لگ جائے گا چھیک ہے ایک جیٹ کو چھوڑ کر آپ سب ہی شیئرز میں 초بول آٹھ لیٹز جو لانگ والے شیئرز ہیں پکے شیئر ہے جو میںcra کر میں ڈسکس ہوئے ایک بار اپنی پوزشنز بھی اس میں رکھ سکتے ہیں index مضبوط ہے 77 پوٹ بھرکر nifty آج closing دے رہا ہے 15534 بینک nifty آج یہ پیڑا انٹرسٹنگ پلے کے دیکھ گیا ہے ڈیڑھ سو انگوں کے بھولت کے ساتھ اس نے بھی 29 750 کی اوپر کی ہے closing اور آج بینک nifty کا اکلوتا ایک شیئر ہے کوٹک منڈرہ بینک جو فلیٹ ہے آئی سی ایسی ایسی فلیٹ ہے یہ تو سبی کے سبی شیئرز آج بڑھ کر بند ہوئے اور اس میں سرکاری بینکوں میں پنجاب نیشل بینک ساڑھے چار پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ اولمسٹ ڈی ہائی پہ یہ بند ہوئے سرکاری بینکوں کے آئے آج دن جہاں پر ہوئی ہے دمدار خریداری لیکن دن آ رہے ہیں ہولی کے آ رہے ہیں نا ہولی کے بلکل فائنی کلوزنگ ہو اس کے پہلے بتا دیں کہ آج بازار بند ہونے کے بعد ایکشن کا ہے ہولی آنے والی اور بینہ رنگ بلال کے ہولی کے سی لیکن آم یہ بھی جاننا جو بھی یہ کہ کہیں کیمیکل سے جو رنگ جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہو جائے ہولی کھیلنے سے پہلے اور ہولی کے بعد کیا کرے اور عام طور پر سب سے زیادہ سکن کی جنتہ کس کو ہوتی ہے جو اس طرح لے بیڈیز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نہیں سر جیسے آپ پتہ جنے لکھنو والا ماملہ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے بولیوڈ والے جو سیلیبرٹیز ہیں وہ ہولی کھیلنے کے پہلے کیا کیا ساوزانی آپ برکتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو کسی سٹار سے کم نہ سمجھے تو ایٹلیسٹ ہولی کھیلتے وقت یہ بھی کام پہلے تو آپ سمجھے آپ بڑے سٹار ہیں آپ کی سکن کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے یا اسے سیف رکھنا ہے تو ہولی کھیلنے سے پہلے کیا ساوزانی برکتی ہیں یہ شام کو چھے بجے دیکھ لیجئے گا آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں کیسے آپ کی ہیپی ہولی جو ہیلڈی ہولی بھی رہے ضرور دیکھے گا ہیپی ہولی ہیلڈی ہولی یہ آج شام چھے بجے رات کو آٹھ بجے ہوگی بشک دے چناوی چرچہ چناوی نیا پر پریانکہ سوار کانگریس کا بیڑا لگائیں گی کانگریس کی نام میں ہوئے کئی چھید اکیلی کانگریس اور چناوی مجدھار پریانکہ کھےویا پار ہوگی نہیں ہے یہ ہے آج دیش کی باب آئیے فائنل کلوزنگ اور اس کے بعد گیدا جار آزار پانچ سو 32 کل کے ہائی کے اوپر نفٹی نے دیا ہے کلوزنگ اور انتیس ہزار سات سو سرسٹ یہ ہے نفٹی بینک کی کلوزنگ ایک سو ستر رنکوں کی مجبوطی کے ساتھ اور ستر رنکوں کی مجبوطی کے ساتھ ہوا ہے نفٹی بینک 268 رنک اوپر جا کر سینسکس بینک دھوا ہے 38363 یہ ہے لیول سینسکس کا کلوزنگ بیسز پر بیڑا لیں گے آپ سبی سے بہت بہت شکریہ کنال جی راکے جی دنیاواد آپ کا صدار جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ساتھ ہی راجیش جی کا بہت بہت نیا لیکن کچھ اور بھی کچھ اور ایکشن بازار بننے کے بعد کومیٹی مارکٹ کا بھی مانسی دنیا ہے اس کے لئے بتانے کے لئے مانسی بتائیں کیا ہو رہا ہے کومیٹیز مارکٹ پر